السلام علیکم لسنرز نیکہت عبداللہ کا نوول دل سے اس کا رشتہ ویچستہ کمپلیٹ نوول تو میں شروع کرتی ہوں سنو کل میری اممہ تمہارے ہاں گئی تھی وہ غالباً سیڑیاں بھلانگتا ہوا آ رہا تھا جب ہی اس کی سانس بھول رہی تھی اور بغیر سلام دوا کے اس نے چھوٹتے ہی پوچھا تو اس کی بے قراری پر میں نے مسکراہت دبا کر مختصر جواب دیا ہاں پھر میرا مطلب ہے کیا سوچا تمہارے امی ابا نے وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر جمع کر مجھے دیکھنے لگا پتا نہیں میں نے سیدھے سادھی انداز میں لاعلمی کا اظہار کیا تو وہ اپنے پیچھے کسی چیز پر ٹھیک کر تقریباً چیخا تھا کیا مطلب ہے تمہارا جو سچ ہے میں نے وہی کہا ہے مجھے نہیں معلوم میرے ماں باپ نے تمہاری امہ کو کیا جواب دیا ہے اور پلیز دھیرج سے بات کرو یہ آفیس ہے میں نے آخر میں ٹوکا تو وہ بلکل ہموش ہو گیا دیکھو احسن کچھ دیر اس کے بولینے کا اندازار کر کے آخر مجھے خود ہی کہنا پڑا یہ ٹھیک ہے کہ میں نے گراجیوشن کیا ہے اس کے بعد ٹیکسٹائل جیزاننگ کا کورس کر کے یہاں جوب بھی کرنے لگی ہوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ازاد اور خود مختار ہو چکی ہوں ایسا نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسا سوچ سکتی ہوں کیونکہ میرے والدین نے مجھے کسی قابل اس لیے نہیں بنایا کہ میں ان کی سوچ ان کے فیصلے کو چیلنج کرنے لگوں نہیں اس کے برعکس یہ تیہ ہے کہ وہ جو سوچیں گے جو فیصلہ کریں گے مجھے اس پر سر چھکانا ہے تو پھر میں یہ جاننے کی کوشش کیوں کروں کہ انہوں نے تمہارے بارے میں کیا سوچا میری اتنی طویل بات کے جواب میں پہلے اس نے اتنی ہی طویل گہری سانس کھینچی پھر پوچھنے لگا اگر انہوں نے میرے حلاف فیصلہ سنا دیا تو میں کوئی احتجاج نہیں کروں گی میں نے سکون سے جواب دیا تو وہ پھر چیخ پڑا کیوں کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے ہے لیکن اپنی محبت کے حصول کی ہاتھ دیر میں اپنے والدین کو نراز نہیں کر سکتی میرے حد بھی انداز پر وہ کتنی دیر تک مجھے دیکھتا رہا پھر کرسی کی پشت پر سر رکھ کر چھت کو گھوڑنے لگا تو مجھے اس پر بہت درس آیا لیکن میں اسے کوئی آس نہیں دلا سکتی تھی جب ہی قصدن انجانسی بن کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی سنو کتنی دیر بعد اس کے بکارنے پر میں نے سر انچہ کر کے اسے دیکھا تو کہنے لگا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے والدین میرے حق میں فیصلہ سنائے ہاں میں نے بگر کسی تاثر کے ہاں کہا تھا اور وہ اسی پر ہوش ہو گیا ہاں انشاءاللہ تمہارے والدین بھی ہاں کہیں گے مجھے اچھی امید رکھنی چاہیے ہے نا میں نے صرف مسکرانے پر ایک تفاہ کیا بڑی ظالم ہو میرا دل رکھنے کی حاطر ہی ہاں کہتو اس نے شاکی ہو کر کہا فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہیں جاؤ اپنا کام کرو کیا کام کروں تم نے کام کرنے کے قابل چھوڑا ہے ہر پل ذہن پر سوار رہتی ہو اچھا بھلا اپنی زندگی کی جی رہا تھا مزے میں تھا پتہ نہیں کہاں سے آگئی پاگل بنانے وہ مسنوی حبکی سے بول رہا تھا میں نے ٹوک دیا اور تو کوئی پاگل نہیں بنا اندھی ہیں سب شکر ہے ورنہ میرے گھوڑنے پر وہ ڈڑنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا پھر جاتے جاتے بولا تھا سنو فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے اور چاہتی تو میں بھی یہی تھی لیکن کیا کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ حاموشی سے اببہ کے فیصلے کا انتظار کرو جنہوں نے گزشتہ چار سالوں سے امی کا جینا حرام کر رکھا تھا حالانکہ قصوروار وہ نہیں تھی لیکن بیلا کے گلتی کی سزا وہی بھگت رہی تھی اور صرف اببہ ہی نہیں سارے ہاندان والے امی کو الزام دیتے تھے حاصل اور پر تائی جی تو کوئی موقع حادثے نہیں جانے دیتی تھی اور انہیں مواقع کچھ زیادہ ہی ملتے تھے کیونکہ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے گو کے پورشن بنے ہوئے تھے لیکن درمیان میں دیوارے نہیں تھی اور آنگن تو ایک ہی تھا جب ہی اندر باہر آتے جاتے سامنا ضرور ہوتا تو ہر بار وہ امی کا کلیجہ چھلی نہیں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کہہ جاتی تھی جب سے میں جاب کرنے لگی تھی تب سے انہوں نے مجھے سمجھانا شروع کر دیا تھا دیکھو بیٹی تم بہت اچھی سمجھدار لڑکی ہو کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے ہاندان کی بدنامی ہو پہلے بیلا دیکھو کیسے اپنی مرضی کر کے ماں باپ کے موہ پر کالک مل گئی ہے تم اس کے نقشے قدم پر نہ چلنا وغیرہ وغیرہ اور میں نادان نہیں تھی جانتی تھی کہ تائی جی کا مقصد مجھے سمجھانا نہیں بلکہ بیلا کی گلتی کو دہرا کر میرا سر چھکانا ہے اور میں واقعی چپ چاپ سر چھکائے ان کی باتیں سنتی رہتی البتہ دل ہی دل میں بیلا کو ضرور گالیاں دی تھی جس کی وجہ سے امی اور میں بھی موہ میں زبان رکھتے ہوئے گونگی بننے پر مجبور تھی صرف بیلا کی وجہ سے ہی نہیں اببہ کی وجہ سے بھی جو تائی جی کو غیر معمولی اہمیت اور احترام دیتے تھے اور ہمیں بھی یہی حکم تھا جس سے بیلا بہت چڑھتی تھی مجھے یاد ہے وہ شروع سے ہر وہ کام کرتی جس سے تائی جی منع کرتی تھی اور جو وہ کرنے کو کہیں وہ کبھی نہیں کرتی تھی جس پر شام میں اکثر اسے اب بگڈانڈ اور کبھی مار بھی سہنی پڑتی لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتی تھی اور مجھے لگتا تھا جیسے تائی جی کے زد ہی میں اس نے غلط قدم اٹھایا تھا اگر ایسا تھا تب بھی اس نے غلط کیا کم از کم امی اور پھر میرا خیحی حیال کر لیتی کہ اس کے اس اقدام سے ہم پر کیا بھی دے گی لیکن اس نے یہ نہیں سوچا تھا اور میں بہت سوچتی تھی ان چار سالوں میں امی نے جتنے انصبہ ہے تھے اتنی بار میں نے خود سے اہد کیا تھا کہ میں بیلا نہیں بنوں گی یہی نہیں اپنے ہر عمل سے ہی میں خود کو اس سے مختلف ثابت کرنے کی کوشش کرتی آ رہی تھی لیکن ایک احسن کے معاملے میں میں ناکام ہو گئی تھی پتہ نہیں کب کیسے وہ میرے دل کی زمین پر اپنی محبت کے بیچ بو گیا مجھے سچ مجھ پتہ نہیں چلا میں تو اس سے صرف ایک دوست سمجھتی تھی لیکن معاملہ اس سے آگے چلا گیا تھا اور اب اس نے مجھے پرپوز کر کے اپنی امہ کو بھی ہمارے ہاں بھیج دیا تھا اگر درمیان میں بیلا کی گلدی نہ ہوتی تو میں آرام سے امی کو احسن کے بارے میں بتا سکتی تھی لیکن اب تو یہ ممکن ہی نہیں تھا اس لیے میں نے احسن کو اگر اصل بات نہیں بتائی تھی تب بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ اس معاملے میں میرا کچھ اختیار نہیں میرے والدین جو فیصلہ کریں گے میں وہی قبول کروں گی اور حقیقتا مجھے یہی کرنا تھا اس لیے میں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اببہ نے احسن کے پرپوزل کو کوئی اہمیت دی بھی ہے یا نہیں جبکہ وہ اگلے دن پھر آن مجود ہوا سنو تمہیں کچھ اندازہ تو ہوا ہوگا کس بات کا میں نے بے دھیانی میں سن کر پوچھا تو وہ جھنجلا کر بولا کہاں رہتی ہو تم نہ گھر کی حبر رکھتی ہو نہ میری طرف دھیان ہے میں صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہوں میں نے کہا تو وہ مزید چڑھ کر بولا بہت اچھا کرتی ہو پھر نراز کی ہو رہے ہو دیکھو میں یہاں تمہارے ساتھ مزاق کرنے نہیں آیا ہوں سیدھی طرحیں بتاؤ تمہارے والدین نے کیا سوچا میرا مطلب ہے میرے بارے میں اس نے وارننگ کے انداز میں پوچھا تو میں زج ہو کر بولی میں اب بھی یہی کہوں گی مجھے نہیں پتا ٹھیک ہے میں آج خود تمہارے ہاں آؤں گا وہ کہہ کر جانے لگا لیکن میں نے فوراں پوکارڈیا سنا احسن وہ وہی سے پلٹ کر دیکھنے لگا تو میں نے بہت سنجید کی سے کہا میرے ہاں آنے کی گلتی کبھی مت کرنا آؤں گا ضرور آؤں گا اس نے کیوں کا سوال ہی نہیں اٹھائے اور مزید آنے پر زور دے کر چلا گیا تو میں واقعی بہت پریشان ہو گئی اس کے پیچھے بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ اپنے اس کیابن نمہ کمرے سے میں صرف اس وقت نکلتی ہوں اس لئے حقیقتا مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس آفیس میں اور کتنے کمرے ہیں جبکہ یہاں کام کرتے ہوئے مجھے چھ مہینے ہو گئے تھے اور سٹاف میں بھی سب لوگوں سے واقف نہیں تھی پس دو تین افراد جن میں احسن بھی شامل تھا اور جو میرے روم میں آ کر مجھ سے ڈیزائن ڈسکس کرتے تھے بہرحال وہ سارا دن میرا اس پریشانی میں گزرا کہ میں احسن کو کیسے باز رکھوں گو کہ یہ زیادہ مشکل نہیں تھا پر رکھ کر بھی اس کا انتظار کیا اور آخر مایوس ہو کر گھر آئی تو پھر مسلسل یہ دھڑکا لگا رہا کہ کہیں وہ آنا جائے جتنی بار بل بجی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا اس کے ساتھ میں اسے برا بھلا بھی کہتی رہی یہاں تک کہ سوچ لیا کہ اب با تو جو فیصلہ کریں گے میں کل پہلی فرصت میں اسے اپنے طرف سے انکار کر دوں گی اور یہ بھی کہ دوں گی کہ وہ آئندہ اپنی اممہ کو یہاں نہ بھیجے جیا تمہیں امی بلا رہی ہے رات میں میں آخری چائے کے برطن دھو رہی تھی جب شہنی نے کچن میں جھانگ کر مجھے تائی جان کا بلاوا دیا تو میں نے اس کے طرف پلٹ کر پوچھا جلدی بلایا ہے یا میں یہ برطن دھولوں کوئی جلدی نہیں آرام سے آنا وہ کہہ کر چلی کہیں تو میں بھی جلدی سے برطن دھونے لے گی پھر کچن بند کر کے امی سے کہتی بھی تائی جی کے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے وہ شہنی کے ساتھ سر چھوڑے پتہ نہیں کیا باتیں ڈسکوس کر رہی تھی کہ مجھے دیکھتے ہی ایک دم سیدھی ہو بیٹھی آو آو جی یا فارغ ہو گئی جی میں انہی کے بیٹ پر قدر فاصلے سے بیٹھ کی تو کہنے لگی جب سے نوکری سے لگی ہو آ کر میرے پاس بیٹھ تھی بھی نہیں ہو کوئی نرازی ہے کیا ارے نہیں تائی جی میں آپ سے کیوں نراز ہوں گی بھلا بس آفیس سے آ کر کھانا بکانے میں لگ جاتی ہو تم جو نوکری کرنے کا کہتی ہو تو پہلے اس کا حال دیکھ لو کیا ہوا اچھی بھلی تو ہے مجھے تو پہلے سے زیادہ فرش لگتی ہے شہنی نے مجھے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو تائی جی برا سا مو بنا کر بولیں کوئی نہیں اتنی سی شکل نکل آئی ہے ہیر تم جاؤ یہاں سے مجھے جیہاں سے کچھ بات کرنی ہے تو میرے سامنے کرے نا نہیں تم جاؤ تائی جی نے اسے گھرا تو وہ بڑھ بڑھاتی ہوئی چلی گئی جبکہ میں اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی کہ باتا نہیں کیا بات کریں گی لیکن یہ ہو بھی مجھ میں تھی کہ میں خواہ کتنی پریشانیاں ہو زدہ ہوتی مقابل پر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی ابھی بھی ظاہر میں نے بڑے شوق سے پوچھا جی تائی جی کیا بات ہے ہاں وہ تائی جی میرے طرف متوجہ ہوئی پھر آواز دھیمی کر کے رازداری سے بولی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تم احسن کو جانتی ہو کون احسن میں اکثر انجان بن کی جبکہ حقیقتا اندر دل بڑے زور سے دھڑکا تھا وہی جو تمہارے آفیس میں ہوتا ہے تائی جان کا انداز بڑا دوستانہ تھا لیکن ان کی آنکھیں ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی پتہ نہیں تائی جی میں تو اپنے آفیس کے کسی بندے کو نہیں چانتی میرا کسی سے واسطہ ہی نہیں پڑتا الگ روم میں بیٹھتی ہوں اور اپنے کام سے کام رکھتی ہوں میں نے سہولت سے جواب دے کر کہا تو وہ کچھ دیر کھوچ تھی بھی نظروں سے مجھے دیکھتی رہی پھر کہنے لگی ہاں میں تو پہلے ہی کہتی ہوں کہ تم بیلا جیسی نہیں ہو وہ بہت تیز تھی جب ہی تو دیکھو گل کھلا گئی اللہ سمجھے اسے چھوڑے تائی جی یہ بتائے آپ احسن کا کیوں پوچھ رہی تھی میں نے بیلا کے طرف سے ان کا دھیان ہٹانے کی حاضر احسن کا نام لے دیا وہ اس کی ماں آئی تھی تمہارے لیے میں نے سوچا تم سے معلوم کرلو کہ ایسا لڑکا ہے لیکن تم تو جانتی ہی نہیں جی ٹھیک ہے پھر میں تمہارے باپ سے کہوں گی وہ ہدھی چھانبین کر دے ویسے ایک اور لڑکا بھی ہے میری نظر میں انہوں نے کہا تو میرا دل چاہا کہ تو شہنی بھی تو ہے اس کے لیے دیکھیں اور سوچیں میری فکر کیوں کرتی ہیں لیکن پھر وہی بیلا اولو کی پٹھی میری زمان پر تالے لگا گئی تھی میں جاؤں تائی جی نیند آ رہی ہے ہاں ہاں پھر صبح تمہیں آفس بھی جانا ہوتا ہے جی شبہ ہے میں فوراں اٹھ کر ان کے کمرے سے نکل آئی تو آگے برامدے میں سریا بھابی مل گئی فیڈر اور تھرمس ہاتھ میں لیا ایک کچن کے طرف جا رہی تھی مجھے دیکھا تو رکھ کر پوچھنے لگی تم میری ساز کے پاس کیا کر رہی تھی بات سن رہی تھی ان کی میں نے مسکرہ کر کہا تو سریا بھابی شاکی ہو کر بولی میرے حلا نہیں آج وہ میری شادی کی فکر میں تھی کیوں تمہارے اللہ سلامت رکھے ماں اب موجود ہے یہ کیوں فکر کر رہی ہیں اپنی بیٹی کی کریں جسے کھانے اور سونے کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں موٹی بھینس کوئی نہیں پھر پوچھنے لگی ویسے ان کا شہنی کو رخصت کرنے کا کیا پروگرام ہے مجھے نہیں معلوم اور آپ مجھ سے کی پوچھ رہی ہیں خود آپ کو ساری معلومات ہونی چاہیئے فیلحال اکلوتی بہو ہیں آپ اس گھر کی میں نے لاعلمی کا اظہار کرنے کے ساتھ کہا وہ فوراں بولی دعا کرو جلدی دوسری آئے تاکہ میری ساز کا آدھا دھیان اس طرف منتقل ہو ادران بھائی آئیں گے تب ہی تو ویسے کب تک آنے کا پروگرام ہے ان کا میں نے پوچھا تو وہ مو بنا کر بولی پتہ نہیں شاید عید پر آ جائے تو آپ دائی جان کو ان کے لئے لڑکی ڈھونڈنے پر لکھا دیں اس طرحیں بھی ان کا دھیان بڑھ جائے گا میرے مشورے پر وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی نہیں پھر پوچھنے لگی سنو تمہارا ادنان کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں ہے توبہ کرے میں اچھل بڑی کیوں اچھا تو ہے میں اچھی نہیں ہوں میں کہہ کر کزن ہنسی اور انہیں کچن کی طرف تکیل کر اپنے کمرے میں آ گئی فضول باتیں کرنے کھڑی ہو گئی اتنی دیر میں استری ہو جاتی اپنے آپ سے کہتے ہیں میں نے جلدی سے صبح کے لئے کبڑے نکالے اور استری کا پلگ لگا دیا پھر اس کام سے فارغ ہوتی ہی لائٹ آف کر کے لیڑ کے کیونکہ بارہ بچ چکے تھے جبکہ روزانہ میں گیرہ بجے تک سو جاتی تھی صبح اچھنے میں دکت نہ ہو اور ابھی میں فوراں سو جانا چاہتی تھی لیکن ذرا سی بے قائدگی نے نیند اڑا دی تھی کچھ دیر زبردستی آنکھیں بن کیے پڑی رہی پھر چھت کو گھونے لگی اور ایسے میں ہمیشہ مجھے بیلا یاد آ دی تھی کبھی جب اسے نیند نہیں آ دی تھی تو وہ بھی مجھے جن چھوڑ کر اٹھا دی تھی کیا ہے میں آنکھیں ملتے پہ پوچھتی تو وہ بڑے آرام سے کہتی لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیتی حبردار تو میں سوں بھی نا اچھی زبردستی ہے تم ایسے کیوں کرتی ہو مزا آتا ہے میرا دل چاہتا ہے چیخ چیخ کر سارے گھر کو اٹھا دو اور پھر میں آرام سے سو جاؤں اس نے بہت محضوظ ہو کر کہا تھا اور ایک بار سچ مجھ اس نے ایسا ہی کیا تھا بجائے مجھے اٹھانے کے چیخ چیخ کر سارے گھر کو اٹھا دیا تھا امی اببہ تائی جی عمران بھائی عدنان بھائی شہنی سب بھاکے چلے آئے تھے کیا ہوا کیا ہوا اور وہ یوں ظاہر کرنے لگی تھی جیسے ڈرانے خواب سے اٹھی ہو کسی کو پہچان بھی نہیں رہی تھی اور مزید تائی جی کی طرف اشارہ کر کے چڑیل چڑیل چلانے لگی تھی اببہ نے اسے بازووں میں لے کر تھپکنا شروع کر دیا اور امی اس کے سر پر آیت الکرسی پڑھنے گھڑی ہو گئی تھی تائی جی اپنا بولے جا رہی تھی ساتھ ساتھ شہنی کو وہاں سے بھاگنے کا اشارہ بھی کرتی جا رہی تھی غالبا انہیں حدشاہ تھا کہ کہیں بیلا کا جن ان کی بیٹی ورنا قبضہ کر لے اور جب اببہ کے بازووں میں پرسکون ہو کر بیلا سو گئی تب تائی جی شہنی کو کھینستی ہوئی لے گئی عمران بھائی اور اتنان بھائی بھی ان کے پیچھے چلے گئے تو اببہ نے امی کو وہی بیلا کے پاس سونے کو کہا پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے چلے گئے پھر صبح جب میں نے بیلا سے پوچھا کہ رات اسے کیا ہوا تھا تو اس نے بڑے آرام سے جواب دیا مجھے نین نہیں آ رہی تھی اوف کتنی پتمیز ہو تم سب کو پریشان کر کے رکھ دیا میں نے ٹوکا تو ہنستے ہوئے بولی تھی بہت مزہ آیا اور داد دو مجھے کہ تائی جان کو ان کے موپر چڑیل بھی کہہ دیا بڑا کمال کیا میں نے جس قدر ناگواری کا ہی سہار کیا وہ اسی قدر اترا کر بولی تھی اور کیا تم کہہ سکتی ہو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تم پتہ نہیں کیوں ان سے اتنی ہار کھاتی ہو آخر کیا لے لیا ہے انہوں نے تمہارا میں نے بات کے احتتام پر اسے دیکھا تو وہ فوراں بولی تھی باپ ہے میں مزاق سمجھ کر ہنستے لے کی تو وہ میرا ہاتھ کھینچ کر بولی تھی میں مزاق نہیں کر رہی سچ کہہ رہی ہوں تائی جی نے ہم سے ہمارا باپ چھین لیا ہے دیکھتی نہیں ہو کیسے اببہ ان کی ہر بات پر آمین کہتے ہیں تو کیا ہوا وہ بڑی ہیں پھر بیچاری بیوہ بھی ہو گئی اس لیے اببہ زیادہ خیال کرنے لگے ہیں کہ کہیں انہیں یہ احساس نہ ہو کہ تائی جی کے بعد ان کا کوئی نہیں ہے میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ تائی کے ساتھ کہنے لگی ہاں اببہ اسی لیے ان کے ساتھ کرتے ہیں لیکن وہ کچھ زیادہ پھیل رہی ہیں اببہ کی سعادت مندی سے نجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں وہ میری نقل اتارتے ہوئے چڑھ کر بولی تھی تمہیں تب پتہ چلے گا جب ہر کام کے لیے تائی جی کے طرف دیکھنا بڑے گا کہ وہ اجازت دیں گی تب ہی ہم کچھ کر سکیں گے ابھی بھی اببہ ان کی مانتے ہیں امی کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں اور دیکھنا اس بات پر میں کسی دن بہت فساد ڈالوں گی نہیں بیلا میں نے فوراں اس کے سامنے ہاتھ جڑے تھے تم خدا کے لیے ایسا کچھ نہیں کرنا کیسے نہیں میرے کسی معاملے میں اگر اببہ نے انہیں زیادہ اہمیت دی تو پھر میں رہوں گی یا وہ اس نے کتیت سے کہا تھا اور بیلا کے احساس دلانے پر میں نے غور کیا تو واقعی تائی جی نے غالباً پورے گھر پر اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے اببہ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور بہت پیار سے جب عمران بھائی کی شادی کرنے لے گی تو اببہ سے یوں مشوری کرتی جیسے ان کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی جبکہ کرتی اپنے من کی تھی جس کا اببہ کوئی حساس ہی نہیں تھا اس کے برعکس وہ خوش تھے کہ بھاوج انہیں اہمیت دیتی ہیں اور امی سے بھی کہتے کہ ان کا میرے سوا اور کون ہے بیچاری اکیلی عورت اکیلی کیوں ایک دن امی نے ٹھوکا تھا ماشاءاللہ جوان بیٹے ہیں ہاں لیکن انہیں اتنی اکل کہاں سب اکل ہے بس ایک آپ کو نہیں ہے امی کا اتنا کہنا تھا کہ اببہ ایک تم تیش میں آگئے تھے کیا کہنا چاہتی ہو تم چھوڑ دوں بیوہ بھاوج اور بھائی کی تیم بچہ کو ارے ابھی تو وہ ہم پر بوجھ نہیں ہے ماشاءاللہ اپنا کماتے کھاتے ہیں میں کیا کرتا ہوں جا کر حال احوال ہی پوچھ لیتا ہوں اور تم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا ارے اگر نہیں دیکھ سکتی انہیں تو جا بیٹھا اپنے بھائی کی گھر میں نے ایسا کب کہا امی گسے سے ہائف ہو کر منمنائی تھی ہبردار جو کچھ کہا تو اببہ مزید تیز ہو کر دھاڑے تھے جس پر بیلا بھاگ کر ان کے مقابل کھڑی ہونا چاہتی تھی لیکن میں اسے کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئی اور دروازہ لوک کر دیا تھا مجھے جانے دو میں نائن صافی اور زیادتی برداشت نہیں کر سکتی بیلا پوری تنہیں تل ملا کر مجھے نوشتی خسوڑتی رہی لیکن میں نے اس سے اس وقت دروازہ نہیں کھولنے دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ بات بھڑ کر تائی جی کے تک پہنچے اور وہ امی سے بقائدہ دشمنی بانت لیں گو کہ دشمنی تو وہ ابھی بھی کر رہی تھی لیکن براہ راست امی سے نہیں علچتی تھی بہرحال اس روز میں نے بڑی مشکل سے بیلا کو ٹھنڈا کیا تھا اس کے بعد امی نے بھی اسے سمجھا دیا کہ اسے بھڑوں کے معاملات میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے نہیں بولوں گی کبھی نہیں بولوں گی کرتی رہے خود بہت شوق ہے انہیں کرنے کا مظلوم بننے کا اس رات بیلا بڑ بڑا رہی تھی میں نے قصدن نہیں ٹوکا تھا اور پھر واقعی اس نے ہموشی اختیار کر لی تھی لیکن جتنی دیر اببہ تائی جی کے کمرے میں بیٹھتے وہ ادھر جلے پیر کی بلی کی تنہیں چکراتی رہتی اور دانت پیس پیس کر اپنی ہتیلی پر مکے مارے جاتی اس وقت وہ ایسے ہی تل ملا رہی تھی جب ادنان بھائی نے ہماری کمرے میں جھانگ کر پوچھا تھا سنو چچا جان کہاں ہے اببہ کہو بیلا نے جس انداز سے کہا اس سے میں خبر آ کر وضاحت کرنے لگی تھی اس کا مطلب ہے ہمارے اببہ ہاں وہی تمہارے اببہ کہاں ہے ادنان بھائی میری طرف مجھوچہ ہو گئے تھے لیکن مجھ سے پہلے بیلا نے جواب دیا تھا تمہاری امہ کے پاس جی ادنان بھائی اببہ شاید ادھر ہی ہوں گے یا دیکھیں امی سے پوچھیں میں بات بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ادنان بھائی اندر آ کر پوچھنا لگے تم اتنا بوکھلا کیوں رہی ہو ہاں دیکھو کتنی پاگل ہے حالانکہ بوکھلا نا تمہیں چاہیے بیلا پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھی تھی میری بوکھلا ہٹ اور پریشانی کا بھی اس پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا کیوں ادنان بھائی نے پوچھا تو وہ بڑے آرام سے بولی تھی ظاہر ہے تم لڑکی والے ہو ہائی بیلا اس سے بہلے کہ ادنان بھائی کچھ سمجھتے میں پیٹ پکڑ کر یوں چلانے لگی جیسے بہت درد ہو رہا ہو اس سے کیا ہوا ادنان بھائی پریشان ہو گئے تھے اکثر ہوتا ہے میرا مطلب ہے پیٹ میں درد تم جاؤ میں دیکھتی ہوں اسے بیلا انہیں بھیج کر ہنسنے لگی تھی قسم سے بیلا اگر تم مجھ سے بڑی نہ ہوتی تو میں بس بس زیادہ گصہ مت دکھاؤ وہ مجھے ٹوک کر پھر ٹہلنے لگی تھی یوں ہی کتنے دن گزر گئے میرا بس یہی کام رہ کیا تھا کہ جیسے ہی ابا تائی جی کے پورشن کے طرف جاتے میں بیلا کا دھیان بٹانے میں لگ جاتی اور پھر ایک دن خود ہی اس کا دھیان بٹ گیا اسے پتا ہی نہیں چلا ابا کب آفیس سے آئے کب دوسرے پورشن میں گئے وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھی جب میں نے ٹوکا تو مسکرا کر بولی تھی مجھے وہ اچھا لگنے لگا ہے کون میں نے پوری آنکھیں بھیلائیں تھی حماد دیکھو اس طرح مت کرو تو مجھے فوراں پوری تفصیل بتا ڈالو نہیں تو میرا ڈپریشن بڑھ کر مجھے اوپر پہنچا دے گا میں نے کہا تو وہ روب سے بولی تھی خبردار میری سکائی سے پہلے اوپر جانے کی کوشش مت کرنا تو جلدی بتاؤ کیا تمہارے ساتھ پڑتا ہے نہیں لیکن روزانہ میرے رستے میں آتا ہے خوبصورت سی گھاڑی میں سلام کرتا ہوا نکل جاتا ہے اور آج اس نے رک کر مجھ سے بات کی تو مجھے بہت اچھا لگا وہ اس کے تصفر میں کھو کر بول رہی تھی اور میں اس کی آنکھوں میں رنگوں کی برسات دے کر کچھ ہائی افسی ہو گئی تھی کیا آپ بات کی اس نے اپنا تعرف کروایا میرا نام پوچھا اور کہا تم مجھے اچھی لگتی ہو میں ہنس پڑی تو بولا تمہاری ہنسی بہت پیاری ہے پھر پھر میں ہواوں میں اڑنے لگی وہ کہہ کر چونکی تھی اور یوں بہلا اپنی زندگی کے خوبصورت موڑ میں داخل ہو کر باقی سب پھول گئی امی کا کڑنا اور چھپ چھپ کر رونا نظر آتا تھا اسے نہ اببہ کا دوسرے پورشن کی طرف جانا وہ اپنی دنیا میں گم ہو گئی تھی اگر میں احساس دلانے کی کوشش کرتی تو بینیازی سے کہتی کیا ہے امی کو اب آدھی ہو جانا چاہیے یہ تم کہہ رہی ہو پہلی بار اس جواب پر میں بہت حیران ہوئی تھی ہاں اور ٹھیک کہہ رہی ہوں اببہ کرتائی جی کے پاس جا بیٹھتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے وہ کوئی لڑکی نہیں ہے جوان بچوں کی ماں ہے اور اب تو بہو بھی آ چکی ہے بس کرو بیلا تمہارا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے میں نے ہاتھ جھوڑ کر اسے ہموش کروایا تھا اور بعد میں جب میں نے سوچا تو مجھے بیلا کی تبتیلی پر حیرت نہیں ہوئی بلکہ خوشی ہوئی کہ وہ مصبت انداز سے سوچنے لگی ہے پھر اس کا ایک فائدہ مجھے بھی ہوا تھا کہ روزانہ اسے ٹھنڈا کرنے کی ڈیوٹی سے مجھے نجات مل گئی تھی اس کے برعکس وہ میری خوش آمت کرنے لگی تھی جیا پلیز ابھی سونا نہیں مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہے صبح کر لینا مجھے بدلہ لینے کا موقع ملا تھا یوں ظاہر کرتی جیسے بہت نیند آ رہی ہو صبح ہماری ملاقات کہاں ہوتی ہے تم کالج میں یونیورسٹی اور وہاں سے آ کر تمہیں امی کے پاس بیٹھنا ضروری ہوتا ہے کل نہیں بیٹھوں گی امی کے پاس تمہاری باتیں سن لوں گی نہیں ابھی سنو اس کی لگاوٹ میں کچھ زد بھی شامل تھی اور سچ تو یہ ہے میں بھی سننا چاہتی تھی اس لیے ہتھی آر ڈال کر متوجہ ہوگی وہ حماد حماد کرتے اتنی دور نکل گئی تھی کہ واپسی کا تصور ہی نہیں تھا جس سے میں ڈڑنے لگی تھی اور اسے ٹوکا بھی تو وہ بڑے یقین سے بولی تھی سنو ساری دنیا فریب ہو سکتی ہے حماد کی محبت نہیں تو پھر وہ آگے کیوں نہیں بڑھتا میرا مطلب ہے شادی کے لیے لو وہ تو روز اپنے ماں پاپ کو بھیجنے کی بات کرتا ہے لیکن میں منا کر دیتی ہوں اس کی بات پر میں اچھل کر بولی تھی کیوں کیوں منا کرتی ہو بس میں چاہتی ہوں پہلے اگزامز دے لوں اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو نہیں بیلا سلسلہ شروع ہونے تو تاکہ اگزامز کے فوراں بعد تمہاری شادی ہو جائے میں نے کہا تو وہ فوراں بولی تھی اور تمہارا نمبر آ جائے ظاہر ہے تم جاؤ گی تو میرا نمبر آئے گا یہ بات ہے تو میں صبح ہی حماد سے کہوں گی اور دیکھنا شام میں اس کے امہ ابا آ جائیں گے اس نے یوں کہا تھا جیسے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں اور واقعی اگلی شام ہماد کے ماباب آ گئے تھے جنہیں دیکھتے ہی مجھے ان کی امارت کا اندازہ ہو گیا تھا اس کے باوجود انہوں نے بڑی چاہت سبلہ کو مانگا تھا یعنی ان کے کسی انداز سے یہ ظاہر نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے سے کم حیثیت لوگوں میں آن بیچے ہیں اس کے برعکس جیسے کہ وہ سوالی تھے تو سوال کرنے والوں جیسی ہی آجزی دکھا رہے تھے جس کے بعد میں میں نے اببہ کے موہ سے تاریف بھی سنی تھی اور دو دن تک یوں لگتا رہا جیسے اببہ ابھی ہامی بھڑ لیں گے لیکن تیسرے دن پتا نہیں کیا ہوا تھا کہ اببہ ایک دم بدل گئے اب وہ لوگ آئیں تو صاف منع کر دیں مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے اببہ امی سے کہہ رہی تھی تو بیلا سن کر اسی وقت ان کے مقابل جاہ کھڑی ہوئی تھی کیوں منظور نہیں ہے مجھے منظور ہے تم اببہ تیش میں آ کر بیلا پر ہاتھ اٹھانا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے امی نے اسے پرے دھکیل دیا تم اپنے کمرے میں جاؤ پہلے مجھے بات کرنے دیں میری شادی حماد سے ہوگی گر آپ نے بنا کیا تو اچھا نہیں ہوگا وہ امی کے دھکوں میں چیک چیک کر بول رہی تھی کہ تائی جی بھاگی آئیں کیا ہو گیا آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہمارے معاملات میں بولنے کی آپ جائیں اپنی اولاد کی فکر کریں بیلا نے ان کا لحاظ نہیں کیا پھر بھی وہ پچکار رہی تھی بیٹی تم بھی میری اولاد ہو میں نے تو کبھی فرق نہیں کیا جیسے شہنی ویسے ہی تم بس رہنے دیں بہت اچھی طرح جانتی ہوں میں آپ کو اببہ کو بے وکوف بنا سکتی ہے مجھے نہیں بیلا اببہ دھاڑے تھے اور اس سے پہلے کہ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر کھسیرتے تائی جی درمیان میں آ کر اببہ پر بگڑھنے لگی تھی کہ بیٹی پر ہاتھ اٹھاتے شرم نہیں آتی وہ تو ابھی نادان ہے لیکن تم تو سمجھ والے ہو اس کے ساتھ انہیں نے مجھے بیلا کو وہاں سے لے جانے کا اشارہ کیا تو میں اسے کھینچتی ہوئی کمرے میں لے گے جہاں اس نے بکیا گصہ مجھ پر اتارا تھا اس کے بعد بھی وہ اپنی بات پر اڑی رہی کہ اس کی شادی حماد ہی سی ہوگی اور اگر یہاں سے منع کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ یہ گھر چھوڑ دے گی اور پھر واقعی وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ اببہ نے اس کی شادی ادنان بھائی کے ساتھ تیہ کر کے فوری نکاح کا نہ صرف فیصلہ سنایا بلکہ انتظامات میں بھی لگ گئے تھے اور بیلا نے جیسے ہی سنا اسی وقت بقائدہ اعلان کرتی بھی گئی تھی میں جا رہی ہوں میرا اب اس گھر سے کوئی تعلق نہیں میں اور امی اس کے پیچھے بھاگی اس سے پکارتی رہ گئی لیکن اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا اگر دیکھ لیتی تو اپنا جانے کا ارادہ ترک نہ بھی کرتی لیکن تب بھی گرتی ہوئی امی کو سہارہ دینے ضرور آتی مگر اس نے یہ منظر دیکھا ہی نہیں تھا اس کے بعد تو ہمارے لئے زندگی عذاب ہو گئی اببہ نے سارا الزام امی کے سر رکھ دیا ابھی بھی یہی کہتے ہیں اور ادنان بھائی کا اندازہ اکسانے والا ہوتا ہے اگر میری بہن ایسا قدم اٹھاتی تو میں اس کی ٹانگیں توڑ کر ایک کونے میں ڈال دیتا بہرحال بیلا کے جانے سے امی تو بلکل ہی ٹوٹ گئی تھی اور میرے لیے بھی اس وقت تو اببہ نے سارے دروازے بند کر دیئے تھے کالج جانے سے بھی بنا کر دیا تھا لیکن پھر کچھ دنوں بعد تائی جی کے کہنے پر انہوں نے مجھے کالج جانے کی اجاست دے دی تو اسی وقت میں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر اپنی زندگی میں کچھ بننا ہے تو سب سے زیادہ مجھے تائی جی کو خوش رکھنا اور ان کی جی حضوری کرنی ہوگی شروع میں بیلا نے مجھے یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہیں تب پتہ چلے گا جب ہر کام کے لیے تائی جی کی طرف دیکھنا پڑے گا اور یہی ہو رہا تھا بیگے کر کے میں دو سال گھر بیٹھی رہی تھی اس دوران میرے لیے کافی پروپوزل آئے تھے لیکن کہیں بات نہیں بنی بس ایک آدھ کو ہی ادھر سے انکار ہوا تھا باکہ سب بیلا کی داستان دھورا کر بنا کر گئے تھے مجھے نہیں معلوم بیلا کی کہانی وہاں تک کیسے پہنچتی تھی بہرحال امی بہت فکر بن تھی اور مجھے گھر کے گھٹے ہوئے اور سازشی محول سے وحشت ہونے لگی تھی جب ہی میں نے تائی جی کے ذریعے اببہ سے کوئی کورس کرنے کی اجازت لی پھر اسی طرح جوب بھی کرنے لگی جبکہ میری دور ابھی بھی تائی جی کے ہاتھوں میں تھی یہ نہیں تھا کہ میں کوئی کمزور بزدل لڑکی تھی حقیقتاً مجھ میں بیلا جیسا یا شاید اس سے زیادہ ہونسٹا تھا چاہتی تو ایک چھٹکے سے تائی جی کے ہاتھوں سے اپنی دور کھینچ کر اپنے معاملات میں خطبوطاری کا اعلان کر دی تھی لیکن مجھے امی کا حیال تھا جو بیلا کے غلطی کی سزا اب تک بھگت رہی تھی گو کہ اسے گئے ہوئے چار سال ہو گئے تھے اور پتہ نہیں کیسے اس نے اپنا دل پتھر کر لیا تھا کہ آنا تو دور کی بات کبھی فون بھی نہیں کیا تھا جبکہ میں شروع میں تو بہت شدت سے منتظر رہتی تھی کہ وہ کم از کم مجھے ضرور پتائے گی کہ یہاں سے نکل کر وہ کہاں گئی اور پھر حماد کے ساتھ شادی کیسی ہوئی اور پتہ نہیں ہوئی بھی یا نہیں پہلے مجھے یہی دھڑکہ لگا رہتا تھا کیونکہ میں نے بہت سے واقعات سنے اور پڑھے بھی تھے کہ گھر سے اس طرح نکلی ہوئی لڑکیوں کا آگے کیا انجام ہوتا ہے اس لئے میں اور شاید امی بھی لا شاہری طور پر منتظر رہتی تھی کہ وہ دھکے کھاتی بھی آخر پلٹ کر یہی آئے گی لیکن وہ جیسے کہہ کر گئی تھی کہ اب اس گھر سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو یہاں بھی اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا لیکن اس سے ہمارا رشتہ اٹوٹ تھا میں اگر اسے گالیاں دیتی تھی تو اس کے لئے دعا بھی ضرور کرتی تھی کہ وہ جہاں ہو حیریت سے ہو اور خوش ہو رات میں بیلا کو سوچتے ہوئے بہت دیر سے سوئی تھی جب ہی صبح معمول کے مطابق آنکھ نہیں کھلی اور امی نے بھی نو بجے اٹھایا تھا میں گھڑی دیکھ کر پریشان ہو گئی امی مجھے آفس جانا تھا میں سمجھی آج نہیں جاؤ گی اتنی بے خبر سو رہی تھی میں نے سات بجے ایک دو بار پکارا تھا کیا رات تک ادھر بیٹھی رہی تھی امی نے بتا کر پوچھا تو میں دوبارہ لیٹتے ہوئے بولی نہیں زیادہ دیر تو نہیں ہوئی تھی اچھا تو اب اٹھ جاؤ امی نے لیٹنے پر ٹوکا کیا کروں گی اٹھ کر آفس کی تو چھٹی ہو گئی اببا چلے گئی کیا ہاں امی ہاں کہہ کر جانے لگی تو میں نے اٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا بیٹھے رہا کہاں جا رہی ہے تمہارے لیے ناشتہ بنا دو جب مجھے کرنا ہوگا خود بنا لوں گی آپ بیٹھے نہ میرے اسٹار پر وہ شاید تھٹکی تھی جب ہی بیٹھ کر بغور میرا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی کیا بات ہے پریشان کیوں ہو گئی میں تو یوں ہی آپ کے ساتھ باتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن آپ کو شاید ہموش رہنے کی عادت ہو گئی ہے ہاں سارا دن کون ہوتا ہے جس کے ساتھ بولوں جب سے تم نوکری سے لگی ہو میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں انہوں نے کہا تو میں نے فوراں پوچھا چھوڑ دوں نوکری نہیں گھر میں بیٹھ کر تانے سننے سے اچھا ہے کام سے لگی رہو اس کا مطلب ہے آپ سارا دن تانے سنتی رہتی ہے میں نے ان کی بات پکڑی تو دکھ سے بولی جب نصیب میں یہی ہے تو کیا کروں کوئی نصیب میں نہیں لکھا سب بیلا کا کیا دھرا ہے خود تو آرام سے ہوگی اور ہم اللہ کرے آرام سے ہو امی نے کہا تو میں ایک دم ہموش ہو کر انہیں دیکھے گئی تب ہی برامدے سے شہنی نے بکا رہا تھا جیا تمہارے آفس سے فون ہے آفس سے میں چونکنے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی اور بہت اجلت میں چپلوں میں پیر پھند ساتھی ہوئی کمرے سے نکل کر ٹیلی فون کے پاس آئی تو شہنی ریسیور مجھے تھما کر وہیں کھڑی ہو گئی جس پر میں بہت جذب زب ہوئی اور بہت محتاط ہو کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے احسن پوچھنے لگا آج چھوٹی کے سوشی میں ادھر وہ چیخ پڑا دماغ پر بھی اثر ہو گیا ہے کیا جی سر مزاک چھوڑو جیہ یہ بتاؤ کیوں نہیں آئی میں کل ضرور آؤں گی سر میری ساری توجہ ادھر تھی لیکن نظریں شہنی پر سنو کیا ہو گیا ہے تمہیں کوئی مسئلہ ہے کیا اب وہ سنجیدہ ہو کر پوچھ رہا تھا میں آ جاؤں نو سر میں نے کہا نا میں کل ضرور آؤں گی اور وہ پرابلم وہیں ڈسکس کر لیں گے میں نے بظاہر بہت اعتماد سے کہہ کر فون بند کر دیا پھر انجان بند کر شہنی سے پوچھا تمہیں فون کرنا ہے نہیں ہاں وہ واقعی کر بڑا گئی تھی کر لو میں اندر ہی اندر میں حضوظ ہوتی سہن میں لگے واش پیرسن بڑھ جا کر موہا دھونے لگے پھر وہاں سے کچن کا روک کیا اور چائے کا پانی رکھ کر سلائس گرم کر رہی تھی کہ شہنی آ کر پوچھنے لگی تمہاری طبیعت کو کیا ہوا کچھ نہیں اصل میں رات تائی جی کے ساتھ باتوں میں دیر ہو گئی تھی اس لئے صبح آنکھ نہیں کھولی اس لئے بوس سے تو یہ نہیں کہہ سکتی نا میں نے اپنی مصروفیت ترک کیے بغیر کہا تو وہ پوچھنے لگی تمہارے بوس بہت سخت ہیں گیا ہاں اور صرف ہمارے نہیں سب ایسے ہوتے ہیں خوفناک شکلیں اوپر سے کرخت لہچے پیشانی پر اتنے بل ہوتی ہیں کہ شمار نہیں کیا جا سکتے بوس کا نقشہ کھینچتے ہوئے توبہ میں تو جوب نہیں کروں گی شہنی نے کہا تو میں نے چونک کر اسے دیکھا کیوں مجھے کوئی شوک نہیں ہوفناک شکلیں دیکھنے کا وہ کہہ کر چلی گئی تو میں نے ہنس دیوے سرچھٹ کا پھر وہیں کھڑے کھڑے ناشتہ کر کے برتن بھی دھوڑا لے اس کے بعد ورن کرنے کو کوئی کام نہیں تھا اس لئے میں امی سے کہہ کر تائی جی کے پاس چلی گئی کیوں کہ میری دور ان کے ہاتھوں میں تھی اور مجھے انہیں خوش رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ اتمنان بھی دلانا پڑتا تھا کہ میں ان کے مشفے کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتی یعنی ان کی خوش آمد ضروری تھی مسلحت کا تقاسہ یہی تھا بہرحال ہوت پر جبر کر کے میں بہت دیر ان کے پاس بیٹھی اور ان کے موں سے سریا بھابی کی برائیاں سنتی رہی درمیان میں کتنی بار میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی لیکن وہ پھر اسی پر آ جاتی خدا خدا کر کے کھانا بکانے کا وقت ہوا تو میری جان چھوٹی لیکن آگے امی ناراض بیٹھی تھی باپ کی طرح تمہارا بھی وہیں دل لگتا ہے توبہ کرے میرا تو انہیں دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا میں نے فوراں کہا تو امی نے پھر ٹوکا پھر کیوں جاتی ہو مجبوری ہے نہیں جاؤں گی تو وہ ابا کو بہکا کر ہر روز یہاں فساد ٹلوائیں گی میں نے کہہ کر بات بدل دی کھانے میں کیا پکنا ہے جلدی بتائیں سبزی گوشت رکھا ہے جو دل چاہے بنا لو میں سب بنا لیتی ہوں دو دن آپ کو کھانا پکانے سے فرصت مل جائے گی میں کہتی بھی کچن میں آگی تو کام کے ساتھ میری سوچیں بھی بدلتی رہیں اور آخر میں احسن پر آ کر کھم گئی تھی وہ فون پر میری باتوں سے پتا نہیں کیا سمجھا تھا جو اگلے دن سیدھا میرے پاس چلا آیا اور چھوڑتے ہی پوچھنے لگا کل کیا مسئلہ تھا میرے ساتھ میری کزن کھڑی تھی میں نے بات سمجھ کر ہمیشہ کتنے سکون سے جواب دیا تو تو ظاہر ہے میں اس کے سامنے تم سے بات نہیں کر سکتی تھی کیوں ڈرتی ہو وہ میرے سکون سے جانے کیوں چھڑتا تھا اور اکسانے کی کوشش بھی کرتا ہاں میرے اطراف پر وہ جھنجلا گیا کیوں تم کوئی اور بات نہیں کر سکتے میں نے ٹوکا تو وہ کچھ زیر بات بلا نہیں میں جانا نہ شاہتا ہوں کہ تم اتنی بزدل کیوں ہو تو جان لو میں بزدل نہیں بہت بہادر ہوں میں نے زور دیکھ کر کہا تو وہ ہنسنے لگا پھر ایک دم میری آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا میرے لئے سٹینڈ لے سکتی ہو ہاں اگر میں چاہوں کیوں نہیں چاہتی اس نے فوراں ٹوکا وجہ میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ مجھے اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا اچھا نہیں لگتا اور نہ میں والدین کے فیصلوں کو چیلنج کرنا پسند کرتی ہوں تم پلیز میں بہت سکون سے ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی کہ وہ ٹیبل پر ہاتھ مار کر بولا بس کرو میں تمہاری تقریر سننے نہیں آیا تمہیں آنا ہی نہیں چاہیے جب تک تمہارے پرپوزل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا میں نے کہہ کر سر چھکا لیا ٹھیک کہتی ہو مجھے واقعی پہلے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے جو اگر میرے حق میں ہو گیا تو وہ رک کر مجھے دیکھنے لگا تھا لیکن میں نے سر انچا نہیں کیا تو وہ بھی بات ادھوری چھوڑ کر میرے کمرے سے نکل گیا تھا اور اس کے بعد جب بھی وہ میرے کمرے میں آیا صرف اوفیشل کام سے اس کے علاوہ اور کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا جس پر مجھے اتمنان ہونا چاہیے تھا لیکن اس کے برعکس عجیب سا لگنے لگا اس کے اجنبی انداز پر اپنے آپ جھنچلانے لگتی اور شاید اسے متوجہ کرنے کی حاطیر ہی میں جان بوچ کر گلتیا کرنے لگی تھی اور اس وقت مجھے کچھ اور نہیں سجا تو کھانستی چلی گئی پانی اس نے گلاس میرے سامنے رکھ دیا تھا تینکیو میں نے دو گھونٹ لے کر اسے دیکھا لیکن وہ ٹیپل پر پھیلی شیٹ پر چھک گیا تھا میرا دل چاہا بکیا پانی اس کے سر پر انڈیل دوں اور جب اس پر عمل نہیں کرسکی تو جنجلانے لگی وہ اگر مجھے دیکھ نہیں رہا تھا تو بھی محسوس ضرور کر رہا تھا اس کے بعد متوجہ نہیں ہوا اور قدر توقف سے ایک ڈیزائن پر پینسل سے مارک کر کے کہنے لگا اسے کمپیوٹر پر لگا دیں اور بس یہی وہ کہہ کر چلا گیا تو میں کتنی دیر اس کے پیچھے دیکھتی رہی پھر کمپیوٹر آن کر دیا لیکن کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا بڑی مشکل سے جو کام وہ دے گیا تھا اسے مکمل کر پائی اس کے بعد گھڑی دیکھنے لگی حالانکہ ابھی صرف گیارہ بجے تھی اور میں یوں اس پر نظریں جمعائے بیٹھی تھی جیسے یہاں سے نکلنے میں چند سیکنڈز باقی ہوں تب ہی میرے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہونے لگی پہلے تو میں سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیسی آواز ہے جب گور کیا تب بھی الچ کر بولی yes come in دوسری طرف جیسے سنا ہی نہیں گیا اور دستک ہنوز جاری رہی تب مجھے اٹھنا بڑا اور جیسے ہی دروازہ کھولا ایک چھوٹا سا بچہ میرے پیروں میں آن گرہ جو غالباً دروازے کے ساتھ پیٹھ لگا کر آگے بیچھے جھول رہا تھا میں پہلے اچھل کر پیچھے ہٹی پھر بچہ دیکھ کر ہیران تو ہوئی ہی لیکن پوراً اسے بازوں میں بھی بازوں میں بھی اٹھا لیا تو بچہ جو گرنے سے رونے والا تھا میری شکل دیکھ کر رونے لگا ارے ارے میں اسے کندے سے لگا کر چپ کرانے لگی لیکن وہ اور مچل گیا تب ہی باز غالباً اس کی آواز سن کر بھاگے آئے تھے اور مجھے ان کو دیکھ کر احساس ہوا کہ یہ گھر نہیں آفیس ہے یہ باز نے ابھی اسی قدر کہا تھا کہ میں گھبرا کر بول پڑی پتہ نہیں کس کا ہے میرا ہے انہوں نے بچے کو لینے کیلئے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ کھلا ہٹ میں میں بچائے بچہ انہیں دینے کے دو قدم پیچھے ہٹ گئی ساتھ ساتھ بیٹا انہوں نے چھٹکی بجا کر بچے کو بکارا تو ان کی آواز سنتے ہی بچے نے فوراً بدوجہ ہو کر ان کے طرف بازو پھیلا دیئے نوٹی بوائی انہوں نے اس سے لے کر سینے سے لکا لیا پھر جاتے جاتے بولے تھے اگر ڈیزائن تیار ہو گیا ہے تو لے آئیں جی سر میں جلدی میں سارے ڈیزائن سمیٹ کر ان کے پاس لے گئی تو مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ انہیں دیکھنے میں لگ گئے اور میں ان کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی جو ہر ڈیزائن کے ساتھ بدل رہے تھے یعنی کہیں پسندید کی اور کہیں نا پسندید کی اور اسی حساب سے میں بھی کہیں خوش ہو رہی تھی کہیں مایوس تب ہی ان کا بچہ قریب آ کر میری کلائے پر بندھی گھڑی سے کھیلن لگا تو میں نہ صرف اس کی طرف متوجہ ہوئی بلکہ اس سے پیار کرنے اور گد گدانے میں باس کی طرف سے میرا دھیان بلکل ہی ہٹ کیا تھا کچھ دیر بعد جب انہوں نے پکارا تب میں چونک کٹسی دی ہو پیٹھی یس سر یہ آپ مسٹر احسن کو دکھا دیں انہوں نے چند ڈیزائن میرے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو میں انہیں دیکھنے کے بعد پولیس سر یہ میں انہیں دکھا چکی ہوں شاید انہیں پسند نہیں آئے ٹھیک ہے میں وہ ڈسکس کرلوں گا میں جاؤں سر میں نے پوچھا اور ان کے اسواد میں سر ہلانے پر کھڑی ہوئی تو بچہ میری طرف بازو پھیلا کر مچھل گیا اور اس سے پہلے کہ وہ اسے ٹوکتے یا اپنے پاس بلاتے میں اسے اٹھا کر بولیس سر یہ میرے پاس ہے تنگ کرے تو لے آئیے گا انہوں نے گویا اجازت دی دی اور میری ٹیبل پر یوں بھی اس وقت کوئی کام نہیں تھا جب ہی میں بہت اتمنان سے ساتھ کے ساتھ مصروف ہو گئی اس کا ایک ایک چیز پر انگلی رکھ کر پوچھنا کہ یہ کیا ہے اور مصوم سی ہنسی مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی میں اس کی حرکتوں پر حیران بھی ہو رہی تھی کیونکہ قریب سے اتنا چھوٹا بچہ میں پہلی بار دیکھ رہی تھی گو کے گھر میں سریا بھابی کا بیٹا تھا لیکن وہ اس کے معاملے میں اتنی مہمی تھی کہ زیادہ تر اسے اپنے کمرے میں ہی بند رکھتی تھی میری یا کسی کی بھی گوت میں دینے سے کتراتی تھی اس لیے میں اور امی خود ہی محتاط رہتی تھی میرا سارا دن ساتھ کے ساتھ بہت اچھا گزرا تھا پانچ بجے جب میں آفیس سے نکل لے گی تو میرا دل چاہا اس سے بھی ساتھ لیتی جاؤں وہ بھی مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا تب بوس میرے ساتھ باہر نکلے اور پہلے وہ اس سے لے کر رخصت ہوئے پھر میں اپنے روٹ کی وین دیکھ کر سوار ہوئی تب راستے میں مجھے خیال آیا کہ بوس بچے کو آفیس کیوں لے آئے تھے یعنی اس کی ممی کہاں ہے شاید اس کی ممی نہیں ہے اس خیال کے ساتھ ہی میری ساری ہمدرتیاں ساتھ کے ساتھ ہو گئی بیچارہ معصوم بچہ ماں کی آغوش سے محروم ہو گیا اوف اللہ تعالیٰ کو ترس بھی نہیں آیا اتنے سے بچے کی ماں لے لی میں انہی سوچوں میں کرتی بھی افسردہ سی گھر آئی تو آگے احسن کی امہ مجود تھی السلام علیکم میں سلام کر کے الٹے پیرو واپس بڑھنے لگی تھی کہ انہوں نے پکار لیا ادھر آو بیٹی میں تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوں جی میں نے امی کی طرف دیکھا اور ان کے اشارے پر احسن کی امہ کے پاس آ بیٹھی تو وہ غالباً بات کرنے کے گھر سے پوچھنے لگی دفتر سے آ رہی ہو جی احسن بھی تو وہی ہوتا ہے تمہارے ساتھ انہوں نے سادگی میں کہا تھا اور میں امی کی مجود کی کے باعث پریشان ہوگی لیکن بولی سہولت سے تھی پتہ نہیں میں نہیں جانتی لیکن وہ تو تمہیں جانتا ہے اور اسی کے کہنے پر تو میں یہاں آئی ہوں انہوں نے کہا تو میں انجان بن گئی اچھا ہاں آج چوتھی بار آئی ہوں وہ کہہ کر امی کی طرف متوجہ ہوگی بہن آپ نے کیا سوچا ہے اس کے ابا آ جائیں ان سے پوچھئے گا میں کچھ نہیں کہہ سکتی امی نے اپنی طرف سے معذرت ظاہر کر دی تو وہ پوچھنے لگی کب تک آئیں گے اس کے ابا آتے ہوں گے امی نے کہا تو میں ابا کے آنے کی خیال سے فوراں اٹھ کر اپنے کمرے میں تو آگئی لیکن کسی طرح اپنا دھیان ادھر ادھر نہیں کر سکی اور بس یہی سوچتی رہی کہ پتہ نہیں ابا نے کیا سوچا ہے اور انہیں کیا جواب دیں گے گو کے دونوں صورتوں میں مجھے ہموشی سے سر چھکانا تھا پھر بھی میں جاننا چاہتی تھی کیونکہ احسن کی نرازی نے مجھے بہت دل برداشتہ کر دیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں زیادہ دن اس کے سامنے خود کو انجان اور پرسکون ظاہر نہیں کر سکوں گی اور میں اس کے سامنے بکھڑنا نہیں چاہتی تھی میری عزت نفس یہ گوارہ نہیں کر رہی تھی کہ میں اس کے سامنے بیلا کا مسئلہ رکھ کر صفائیاں پیش کروں اس کے بعد یا تو وہ مجھ سے ہمدردی جتائے احسان کرے مجھ پر یا تھتکار کر چلتا بنے نہیں اس کے برعکس جیسا کہ میں نے پہلے مقام پر ہی اسے سمجھا دیا تھا کہ میں اپنے والدین کے فیصلے کو قبول کروں گی تو میں چاہتی تھی کہ اس سے پہلے کہ بیلا کی کہانی اس تک پہنچے اببا فیصلہ سنا دے آر یا پار میرا بھرم نہ ڈھوٹے اور اس وقت سے رات سونے تک میں نے امی کی باتوں سے چہرے سے یہ جاننے کی بہت کوشش کی کہ اببا نے میرے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی تھی آج تیسرے دن بھی باس کا بچہ ساتھ میرے پاس تھا جس کی وجہ سے میں کوئی کام نہیں کر پا رہی تھی جہاں اس کی طرف سے توجہ ہٹتی وہ مچن نہیں لگتا آخر میں نے سارا کام ایک طرف رکھ کر ساتھ کو اپنے سامنے ٹیبل پر بٹھا لیا اور پیپر ویڈ گھما کر اسے بہرانے لگی تو کچھ دیر وہ اس میں خوش ہوتا رہا پھر وہ ہی نہیں میں بھی اکتا گئی تھی اور کسی دوسری چیز کی تلاش میں دراز کھولی تھی کہ احسن آ گیا اور بہت ہموشی سے بیٹھ کر کچھ دیر ساتھ کو دیکھتا رہا پھر میری طرف توجہ ہو کر بولا تو اب تمہاری یہ ڈیوٹی ہے اچھی ہے میں قصدن مسکرائی تو اس نے حدشہ ظاہر کیے کہیں مستقل گلے نہ پڑ جائے کیا مطلب میں نے پوچھا تو بات بدل گیا بوس اسے کیوں لے کر آتے ہیں پتہ نہیں میں خود ہی سوچتی رہتی ہوں کہ شاید اس کی ممی میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ بول پڑا سب کے لیے سوچ سکتی ہو تم ایک میرے لیے نہیں تمہارے لیے میں نے کچھ دیروں سے دیکھنے کے بعد پوچھا کیا سوچوں یہی کہ میرے بارے میں تمہارے گھر والوں نے کیا سوچا ہے آخر تمہارے اببہ اتنی پسو پیش کیوں کر رہے ہیں کیا چاہتے ہیں وہ وہ زج ہو کر بول رہا تھا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو پوچھنے لگا تمہارے گھر میں کون کون ہے کیوں میں جانا نہ چاہتا ہوں تاکہ اپنے طور پر سمجھ سکوں گے تمہارے اببہ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اس نے کہا تمہیں ذرا سا ہنس کر بولی میرے اببہ کے ساتھ کوئی وسطہ نہیں ہے انہیں صرف میری شادی کرنی ہے اور بہن بھائی اس نے حیران ہو کر دیکھا تھا نہیں اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے ان پر تم بتاؤ اس روز تمہاری امہ آئی تھی انہیں کیا جواب دیا اببہ نے میں نے جواب کے ساتھ پوچھا پہلے کہا تھا سوچیں گے اور اس روز کہا اپنے بھڑوں سے مشورہ کریں گے کون ہے تمہارے ہاں بھڑا دادا یا تایا وغیرہ اس نے بھی جواب کے ساتھ پوچھا دادا تایا تو نہیں ہے تائی جی ہیں میں نے بتایا تو وہ حیرت سے بولا تمہارے اببہ ان سے مشورہ کریں گے کیوں اس میں حیرت کی کیا بات ہے میرے ٹوکنے پر وہ جھنجلا گیا حیرت مجھے تم پر ہے جو بڑی سادت بن رہی ہو میرے لہچے میں جانے کیا تھا کہ وہ ایک دم خموش ہو گیا پھر براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا سچ بتاؤ مجھے کیا لگتا ہے میرا دل یکبار کی بہت زور سے تھڑکا تھا پھر بھی میں نے اسواد میں سر ہلا دیا تو اس نے پہلے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی پھر دونوں بازو سینے پر باندھ کر بڑے آرام سویری شخصیت پر چڑھے خول پر ضرب لگائی تھی تمہارے اندر ہوف ہے کسی رسوائی کا نہیں مجھے اپنا لہچے کمزور لگا تو میں نے گھبرا کر ساتھ کو چھیڑ دیا گیا نہیں اس کے ہاتھ سے سنہری پین لے لیا جس پر وہ مچن نے لگا اس سے کیوں رولا دیا اس نے ٹوکا لیکن میں انسونی کر کے کھڑی ہوگی اور ساتھ کو اٹھا کر بولی چلو تمہیں تمہارے باپ کے پاس چھوڑا ہوں جلدی آنا میں انتظار کر رہا ہوں وہ یقیناً میری کیفیت بھام کیا تھا اور میں اسی بات سے ڈڑتی تھی جب ہی فوراں وہاں سے نکل کر باس کے کمرے میں آئی تو وہ پون پر جانے کس سے بات کر رہی تھی مجھے دیکھ کر بیٹھنے کا اشارہ کر دیا میں نے بیٹھتے ہی ٹیبل سے بسکٹ کا پیکٹ اٹھا لیا اور کھول کر ساتھ کو کھلانے کے ساتھ بلا ارادہ ان کی باتیں سننے لگی تھی جیسا تم چاہتی ہو سب کچھ ویسا ہی ہوگا ہاں بس تم سارا سوان منگوالو تو اس کے بعد تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈونٹ فر یار میں ہوں نا ساتھ بہت آرام سے ہے اوکے میں ابھی آتا ہوں وہ فون رکھ کر ساتھ کو دیکھنے لگے پھر مجھ سے بولے یہ بہت جلدی آپ سے مانوس ہو گیا ہے جی میں یہی کہہ سکی تو وہ ہموش ہو کر کچھ دیر جانے کیا سوچ سے رہے پھر اپنے آپ بولنے لگے تھے کل ساتھ کی برثری ہے اور اس کی ممی بہت پریشان ہو رہی ہے اصل میں ان کی ٹانگ پر پراسٹر چڑھا ہوا ہے ورنہ وہ سارے انتظام خود کر لیتی اب چل نہیں سکتی تو جھنجل آ رہی ہیں اگر آج کی تاریخ میں سارے کام ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئے تو وہ پریشان ہو رہے تھے اور میں جو توجہ سے ان کی باتیں سننے لگی تھی بلا ارادہ کہ گئی سر میں آپ کے کوئی مدد کر سکتی ہوں آپ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا پریہ خلخت ان کی آنکھیں چمکنے لگی تھی ہاں آپ نے ساتھ کو بہلا لیا ہے یقیناً اس کی ممی کو بھی آئی مین وہ آپ کے کام سے ضرور مطمئن ہوں گی میں ہموشی سے دیکھنے لگی کہ وہ کیا کام بتاتے ہیں اور انہوں نے پہلے اپنے ڈرائیور کو پلوایا پھر مجھ سے کہنے لگے آپ ساتھ کو لے کر گھر چلی جائیں وہاں اس کی ممی آپ کو بتائیں گی کہ وہ برٹھر ڈے پارٹی کے لیے کیسی ڈیکوریشن چاہتی ہیں اور پلیز آپ ان کے کسی بات کا برا نہیں مانیے گا جی میں کچھ شش و پنچ میں پڑ گئی کیونکہ یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر بھی بھیج سکتے ہیں اور وہ مجھے اسی حساب سے کہنے لگے آپ کو دوبارہ آفیس آنے کی ضرورت نہیں ہے وہی سے اپنے گھر چلی جائیے گا بلکہ ڈرائیور چھوڑ آئے گا جی میں نے ساتھ کو لیے ہوئے اپنے کمرے سے بیگ اٹھایا پھر ڈرائیور کے پیچھے باہر نکل آئے اور شکر کیا کہ احسن مجود نہیں تھا ورنہ وہ ضرور ٹوک تھا کیونکہ میرے چہرے سے گھبراہت صاف ظاہر ہو رہی تھی تمام راستہ بھی میں یہی سوچتی رہی کہ اگر اببائیہ تائی جی کو معلوم ہو گیا کہ میں آفیس سے کہیں اور گئی تھی تو یقیناً مجھے پھر گھر بٹھا دیا جائے گا جب ڈرائیور نے گھاڑی روکی اور اتر کر میری طرف کا دروازہ کھولا تو میں چونکی اور پھر ساتھ کی ممی کی سوچ نے مجھے پریشان کر دیا کہ جانے وہ کس مزاج کی ہاتون ہے اور میرے ساتھ ان کا رویہ پتا نہیں کیا ہوگا زیادہ بک بک کریں گی تو اسی وقت گھر چلی جاؤں گی میں ان کی نوکر تھوڑی ہوں میں نے خود کو تسلی دی اور لاؤنچ میں رکھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی تو اپنے گھر میں آ کر ساتھ مچننے لگا ماما ماما میں نے اسے گوت سے اتار دیا اور اس کے پیچھے چلتے ہوئے بیٹروم میں داخل ہوتی ہی میرے مو سے زوردار چیخ نکلی تھی بیلا جیا بیلا نے حیران ہو کر مجھے دیکھا اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی کہ میں بھاگ کر اس کے اوپر جا گئی اور رونے کے ساتھ اسے گالیاں بھی دینے لگی تھی کمینی علو کی پٹھی اچھا ہوا تیری ٹانگ ٹوٹ گئی بیلا آنسووں کے ساتھ ہنسے جا رہی تھی جبکہ ساتھ اس صورتحال سے گھبرا کر رونے لگا تھا لیکن مجھے اپنے رونے میں اس کی آواز سنائی ہی نہیں دی تب بیلا نے زور سے میرے بازو پہ چٹکی گاٹی میرے بچے کو دیکھو تمہارا بچہ میں نے بازو سے ہلاتے ہوئے بیلا کو دیکھا پھر ایک دب اچھل کر کھڑی ہوئی اور ساتھ کو بازووں پھر کر کھل کھلانے لگی تھی میں بھی کہوں یہ مجھے اتنا اپنا اپنا کیوں لگتا ہے سچ بیلا یہ تمہارا بیٹا ہے ایک ہی ہے میں نے ساتھ کے پھولے گالوں پر چٹا چٹ پیار کرتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس کر بولی فیلحال ایک ہی ہے کتنے سال کا ہے دو اس نے بتایا تو میں حیران ہوئی دو پھر یہ بولتا کیوں نہیں اب بولنا شروع کیا ہے لیکن سریعہ بھابی کا بیٹا تو اس سے چھوٹا ہے وہ بہت بولتا ہے میں نے کہا تو وہ مسکرا کر بولی یہ اپنے باپ پر گیا ہے کم گو کہاں ہے اس کا باپ میں بھولی گئی تھی کہ میں یہاں کیسے اور کس سلسلے میں آئی تھی آفس بیلا بتا کر چونکی ہیں ساتھ بھی تو وہی تھا میرے ساتھ آیا ہے میں بھی اس کی طرحیں بتا کر چونکی تھی پھر سمجھ کر بولی میں اس کے باپ کے آفس میں جاب کرتی ہوں ابھی انہوں نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں اس کی برث ڈے پارٹی کا انتظام کر دوں اچھا ہاں ابھی حماد کا فون آیا تھا بتا رہے تھے انہوں نے تمہیں بھیجا ہے اس نے کہا پھر بہت سنجید کی سے پوچھنے لگی تائی جی مر گئی کیا اللہ نہ کرے میں نے بے اختیار کہا تو اس کی سنجید کی میں حیرت بھی شامل ہو گئی پھر تم جاب کیسے کر رہی ہو کیوں میں اس کا مطلب سمجھ کر بھی انجان بن گئی تو اس بار اس نے تائی جی والا سوال کچھ اس طرح گھما دیا اببہ تو زندہ ہے نا اللہ کا شکر ہے تم کیسی باتیں کر رہی ہو میں نے برا مان کر ٹوکا میں ایسی ہی باتیں سوچ سکتی ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے ان چار سالوں میں وہاں کچھ نہیں بتلا ہوگا اببہ اسی طرح تائی جی کے گلام ہوں گے اور جب وہ ان کی مرضی کے وہ خلاف کچھ نہیں کر سکتے تو تم میں بھی نہیں کر سکتی میں نے کہا تو اس نے چونک کر مجھے دیکھا پھر یہ کہ میں تائی جی کے مرضی ہنسل کر لیتی ہوں ان کے سامنے مصوم مسکین بنی رہتی ہوں ان کی ہاں میں حامل ہاتی ہوں اور یوں ظاہر کرتی ہوں جیسے میں اپنا سب سے بڑا ہمدرد اور ہیر خوا انہی کو سمجھتی ہوں وغیرہ وغیرہ اس نے یوں بتایا جیسے بیلا میری چلاکی کو سراہے گی لیکن وہ برا سا مو بنا کر وہ لی پکی بے غیرت ہو کیوں بے غیرتی کی کیا بات ہے شرم نہیں آ دی تمہیں جس عورت نے ہماری ماں کو گھر تو گھر اس کی اولاد کے معاملے میں بھی بے تخل کر دیا ہے تم اس کی حشامت کر دی ہو بیلا بقائدہ مجھے ڈانٹنے لگی تھی مجبوری ہے ہیٹ چھوڑو ان باتوں کو تم اپنی سناؤ میں نے بات کا رخ اس کی طرف موڑا تو اس نے پہلے گہری سانس کھینچ کر گویا خود کو تائی جی کے شکندے سے آزاد کیا پھر مسکرا کر بولی کیا سناؤ مزے میں گزر رہی ہے وہ تو میں دیکھ رہی ہوں مجھے اس وقت سے بتاو جب تم گھر سے نکلی تھی تو آگے تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا میں اپنی گود میں سوئے ساتھ کو اس کے برابر لٹا کر یوں بیٹھ کی جیسے اب وہ مجھے طویل داستان سنائیں گی لیکن وہ بڑے آرام سے بولی تھی کچھ نہیں ہونا کیا تھا میں سیدھی ہماد کے گھر آ گئی تھی اس کے مامی ڈیڈی کو سارے حالات بتائے تو انہوں نے اسی وقت چار آتمی بلا کر میرا ہماد کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا تھا زندگی میں بظاہر کوئی کمی نہیں ہے لیکن میں یہ جانتی ہوں میری خوشی مکمل نہیں ہے زندگی میں والدین کی کمی تو محسوس ہوتی ہے ما شاء اللہ کیا بات ہے تمہاری خود تو ہنسی خوشی رہنے لگی اور پیچھے ہمارے لئے عذاب چھوڑائیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جو تائی جی امی کو تمہارا تانانہ دیتی ہوں میں الگ تمہاری وجہ سے ریجیکٹ ہو رہی ہوں لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے البتہ امی انہیں یہ غم دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے کہ میں کبھی اپنے گھر کی نہیں ہو سکوں گی میں اسے ملامت نہیں کرنا چاہتی تھی جب ہی سیدھے سادے انداز میں بتایا تو وہ تاسف سے بولی ہاں تائی جی کے ہوتے تو واقعی یہ ناممکن ہے تب ہی حماد آگے اور مجھے اتوینان سے بیٹھے دیکھ کر حیرت سے بولے آپ نے ابھی تک کچھ نہیں کیا حماد یہ جیہ ہے مجھ سے پہلے بیلا بول پڑی جیہ میری بہن تمہارا مطلب ہے حماد مجھے دیکھنے لگے ہاں مجھے تو جیسے معلوم تھا کیوں میں اتنا ذکر کرتی ہوں اس کا پھر بھی آپ نے نہیں پہچانا اب پہچان لیتا ہوں حماد میرے سامنے آ بیٹھے اور بغور مجھے دیکھتے ہوئے بولے تو تم جیہ ہو میری پیاری بیوی کی پیاری بہن مجھے تم سے مل کر بہت ہوشی ہوئی حاصل طور پر اپنے گھر میں دیکھ کر زیادہ خوش ہوں تینکیو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ دون ہوش ہیں میں نے شکریہ کے ساتھ کہا پھر اچانک خیال آنے پر پوچھا تھا آپ کے ممی ڈیڈی کہاں ہیں وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں وہاں میری بھڑی سسٹر ہیں ان کے پاس وہ بتا کر پوچھنے لگے تمہیں یاد ہے میرے ممی ڈیڈی جی وہ آئے تھے ہمارے ہاں ہاں بیلا کو ان کا مایوس لوٹنا اچھا ہی لگا تھا جب ہی خود چل کر آ گئی انہوں نے شرارت سے بیلا کو دیکھا پھر پوچھنے لگے کچھ کھانا وانا بھی کھلایا جیا کو یا یوں ہی باتوں سے پیٹ بھر رہی ہو آپ آ گئے ہیں نا آپ کھلائیں گے میں تو چل نہیں سکتی بیلا نے کہا تو مجھے اب خیال آیا بیلا تمہاری ٹانک کے ساتھ کیا حادثہ ہوا واش روم میں فسل گئی تھی ممولی فریکچر ہے پھر بھی دو ہفتے لگیں گے مجھے بتائیں ہماد بھائی کچھن کہا ہے میں بنا دیتی ہوں انہوں نے دروازہ کھل کر وہی سی کچھن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو میں کمرے سے نکلائی اور پھر شام تک میں وہی رہی اور میں نے بیلا کو اس بات پر امادہ کر لیا تھا کہ ساتھ کی برثڑے اس کی ٹانگ کا پلاسٹر اترنے کے بعد ہی ہوگی ہماد بھائی بھی یہی چاہتے تھے لیکن بیلا جانے کیوں بس ضد تھی بہرحال اس نے میری بات مان لی تھی پھر اگلے روز آنے کا کہہ کر میں نے اس سے اجازت لی تو ہماد بھائی خود مجھے گھر تک ڈراب کر گئے تھے حالانکہ میں نے بہت منع کیا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اببہ نہ دیکھ لیں لیکن شکر ہے اس وقت تک اببہ آفیس سے نہیں لوٹے تھے پھر بھی میں پہلے سی تھی اپنے کمرے میں گئی اور موہا دھونے کے بعد امی کے پاس آئی تو وہ روزانہ کی طرح میری حیریت سے واپسی پر شکر کر رہی تھی پتہ نہیں ان کا سارا دن کیسے گزرتا تھا بہرحال میں اس وقت بیلا سے مل کر خوش تھی جب ہی امی کو سلام کرنے کے ساتھ ان سے لپڑ گئی اور ان کے کان میں بولی بڑی اچھی حبر ہے امی کیا وہ مجھے خود سے الہ کر کے میرا چہرہ دیکھنا لگی تو میں خوش ہو کر بولی بیلا اپنے گھر میں بہت خوش ہے بیلا امی کے ہونٹوں نے بے آواز چنبش کی تھی ہاں امی آج میری اچانک اس سے ملاقات ہو گئی وہ حماد بھائی کے ساتھ بہت خوش ہے اس کا ایک بیٹا بھی ہے ساتھ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے خوشی سے جہاں میری آواز کھنک رہی تھی وہاں آنکھوں سے آنسو بھی چھلک رہے تھے اور امی گھبرا گھبرا کر کبھی مجھے دیکھتی کبھی دروازے سے باہر نظر ڈالتی آخر انہوں نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا مت نام لو اس کا تمہارے اببہ نے سن لیا تو زبان کھینچ لیں گے تمہاری امی میں نے اپنے ہونٹوں سے ان کا ہاتھ ہٹا کر پوچھا آپ کو خوشی نہیں ہوئی آنسو پہنچ کر کچن میں جاؤ امی میری بات کا جواب دینے کی بجائے ٹوک کر علماری کھول کر کھڑی ہوگی تو میں ٹوپٹے سے چہرہ ساپ کرتے ہوئے ان کے کمرے سے نکل آئی تھی پھر رات میں سب کاموں سے فارق ہو کر جب میں معمول کی مطابق تائی جی کے کمرے میں حاضری دینے گئی تو پہلی بار میں نے خود سے بیلا کا ذکر چھیڑ دیا تائی جی کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے پتہ نہیں بیلا کہاں ہوگی میں نے کہا تو تائی سے ہر خند شروع ہو گئی تھی رول رہی ہوگی کہیں ارے ایسی لڑکیوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے جس کے لیے گھر چھوڑ کر گئی تھی اس نے بھی تھتکار دیا ہوگا گہرت والی تو تھی نہیں جو کہیں ڈوب مرتی پتہ نہیں کہاں کہاں مو کالا کر رہی ہوگی میں بھی یہ سوچتی ہوں میں نے دل ہی دل میں ہنستے ہوئے کہا اچھا ہوا دفان ہوئی یہاں رہتی تو تمہیں اور شہنی کو بھی حراب کرتی ارے ہاں تائی جی وہ شہنی جوب کے لیے کہہ رہی تھی میں نے بوزو بدل دیا اور پھر کچھ ادھر ادھر باتوں کی بات ان کے پاس سے اٹھ آئی تھی اگلے دن میں وقت سے بہت پہلے آفیس پہنچ گئی کیونکہ مجھے بیلا کے پاس جانے کی جلدی تھی کل اس کے ساتھ یہی تیہ ہوا تھا کہ حماد بھائی مجھے ڈرائیور کے ساتھ گھر بھیجوا دیں گے لیکن یہ میں بھول ہی گئی کہ حماد بھائی دس بجے آفیس آتے تھے اور ان کے آنے تک میں نے سوچا کچھ کام ہی کرلوں لیکن اسی وقت احسن آگیا اور میرے سامنے بیٹھ کر بہت چپتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا تھا کیا بات ہے میں نے کچھ دیر نظر انداز کرنے کے بعد آخر ٹوک دیا تو وہ مزید پیشانی برشک نے ڈال کر بولا تم بتاؤ کیا بتاؤ میں نے سکون سے اسے دیکھا تھا کل کہاں گئی تھی اس کا لہچہ بھی چپتا ہوا تھا باس کے گھر میں ہنوز پرسکون تھی کیوں کچھ کام تھا تمہیں نہیں انہیں کیا کام وہ اب مشکوک ہو گیا تھا جس پر میں سلگ گئی تم میں سے سوال کیوں کر رہے ہو میری بات کا جواب تو نہیں دے رہی میں نے چڑھ کر کہا تو وہ تنس سے بولا تمہارے پاس جواب ہی نہیں ہے میرے پاس جواب ہے یا نہیں تمہیں میں مزید اطلاع دے رہی ہوں کہ ابھی میں پھر باس کے گھر جاؤں گی میں نے چوبا چوبا کر کہا تو اس نے فورا ہونٹ پھینچ کر غالباً ہود کو کیوں کہنے سے روکا تھا پھر اسی طرح اٹھ کر جانے لگا کہ اسی وقت ہماد بھائی دروازہ کھول کر بولے تھے ہیلو جی یا تم تیار ہو جی میں کھڑی ہو گئی جاؤ میں نے ڈرائیورٹ سے کہہ دیا ہے وہ کہہ کر چلی گئے تو میں نے یوں ہی تراز کھول لی اور اس میں ہاتھ مارتے ہوئے انتظار کرنے لگی کہ احسن کچھ کہے گا لیکن وہ کچھ بولا نہ ہی وہاں سے گیا جس سے مجھے الجھن ہونے لگی تھی ناچار بیک اٹھا کر اس کے سامنے ہی باہر نکلائی تو مزید مجھ پر جنجلاہت بھی سوار ہو گئی تھی بیلا شدت سے میری منتظر تھی چھوٹتے ہی پوچھنے لگی ہاں میں اسے مایوس نہیں کرنا چاہتی تھی اس لیے جھوٹ پول کر فوراں ساتھ کو اٹھا لیا تو وہ میرا ڈبٹا کھینچ کر بولی ادھر میرے پاس پیٹھو نہ اور مجھے بتاؤ میرا سن کر امی کی کیا کیفیت ہوئی رونے لگی ہوشی سے میں آرام سے بیٹھ کر بتانے لگی پھر تم سے ملنے کو بے چین ہو گئی لیکن بیچاری مجبور ہے تم جانتی ہو اببہ کو اور انہی کے ڈر سے وہ تمہارا نام بھی نہیں لے دی لیکن پھر بھی کہہ رہی تھی کہ کبھی موقع ملا تو تمہارے پاس ضرور آئیں گی امان سے میرا بھی بہت دل چاہتا ہے بیلا نے کہا تو مجھے غصہ آگیا کیا دل چاہتا ہے چار سالوں میں کبھی فون تو کیا نہیں اور دل چاہتا ہے فون نہیں کروں گی اس نے ابھی بھی منع کیا کیوں کیونکہ میں نے قسم کھالی تھی کہ میں خود سے کوئی رابطہ نہیں کروں گی جب تک اببہ کو خود احساس نہیں ہوگا اور میرے پاس نہیں آئیں گے میں اس گھر سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی یہ تو تم بھول چاہو کہ اببہ کو کبھی احساس ہوگا اگر ہونا ہوتا تو جب تم نے گھر چھوڑا تھا اسی وقت ہو جاتا اور پھر وہ میرے معاملے میں بھی نرم پڑ جاتے لیکن وہ ابھی بھی ویسے ہی ہیں میں نے کہا تو وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی میں بھی انہی کی بیٹی ہوں میں ان کی مرضی پر سر چھکا دیتی اگر یہ واقعی ان کی مرضی ہوتی لیکن وہ تو تائی جی کی زبان بولتے ہیں اس وقت بھی انہوں نے حماد کو ناپسند نہیں کیا تھا بلکہ تائی جی کے کہنے پر نہ کیا تھا البتہ امی کا خیال آتا ہے لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ اگر میں ان کی حاطر اس وقت ادنان سے شادی کر دیتی تب امی اور دکھی ہوتی اب کم از کم انہیں یہ اتمنان تو مل جائے گا کہ میں خوش ہوں ہے نا وہ آخر میں میرا ہاتھ ہلا کر مسکرائی پھر پوچھنے لگی ادنان کی شادی ہو گئی نہیں وہ یہاں نہیں ہوتے دو سال پہلے قویت چلے گئے تھے اب سن رہی ہوں آنے والے ہیں اور شاید اب تائی جائیں ان کی شادی کر دے میں نے بتایا تو وہ فوراں پوچھنے لگی تمہارے ساتھ کرنے کا تو نہیں سوچ رہی اللہ نہ کرے جو انہیں کبھی یہ خیال آئے میں نے دہل کر کہا تو وہ سنجید کی سے پوچھنے لگی اور اگر آ گیا تو کیا کرو گی پتہ نہیں میں اچانک آز زردگی میں گھر گئی تھی تمہیں کوئی اور پسند ہے کیا وہ اب نرمی سے پوچھ رہی تھی جب ہی میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تو وہ میرا ہاتھ دبا کر مسکرائی تمہارے آنسو بتا رہی ہیں کوئی ہے کون ہے میں نے کوئی جواب نہیں دیا یا وہ کچھ دیر کے لیے ہموش ہوگی جب میں نے آنسو صاف کر لیے تب اسرار سے پوچھنے لگی پتاؤ نہ کون ہے احسن میں نظرے چکائے پتانے لگی حماد بھائی کے آفس ہی میں ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں وہ اپنی امہ کو بھی بھیج چکا ہے لیکن ادھر ابا نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا بلکہ تائی جی ہی فیصلہ کریں گی جو تمہارے حق میں نہیں ہو سکتا بیلا نے فوراں کہا پھر قدر توقف سے پوچھنے لگی یہ بتاؤ تم نے کیا سوچا ہے کچھ نہیں میں کچھ نہیں سوچ سکتی میں نے بے بسی سے کہا تو وہ ڈانٹنے لگی پاگل مت بنو جب پتا ہے کہ تائی جی تمہارا بھلا نہیں چاہتی تو پھر تمہیں خود سوچنا ہے مظلوم بن کر سر جھکا دینے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہاری اپنی زندگی خراب ہوگی سمجھی بس ہموش رہو جب میں نے ہر قسم کے حالات سے سمجھوتا کرنے کا سوچ لیا ہے تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے نرازی سے کہا تو اس نے گہری سانس کی صورت مجھ پر تاثب کا اظہار کیا تھا چھٹی کا دن تھا ناشتے کے بعد اب بات آئی جی کے پورشن میں چلے گئے تب امی میرے پاس آ کر بیلا کے بارے میں پوچھنے لگی میں نے انہیں وہی پہلی ملاقات کا احوال تفصیل سے سنا دی یا البتہ یہ نہیں بتایا کہ میں اس کے گھر گئی تھی اور نہ یہ کہ میں حماد بھائی کے آفیس میں کام کرتی ہوں اس کے برعکس سررہ ملکات ظاہر کی اور زیادہ اس بات پر زور دیا کہ وہ اپنی زندگی میں بہت ہوش اور مطمئن ہے جس سے ظاہر ہے امی کو مطمئن ہی ہونا تھا اور کتنی بار ان کے مو سے شکر کے الفاظ نکلے تھے اس کے بعد میری فکر کرتے ہوئے کہنے لگی پتہ نہیں تمہارے باپ نے تمہارے بارے میں کیا سوچا ہے کل بھی احسن کی امائی تھی کچھ دیر میرے پاس بیٹھیں پھر تمہاری تائی جی کے پاس چلی کہ تائی جی کے پاس میں پریشان ہو گئی اور گو کہ میں تیگ کر چکی تھی کہ اس معاملے میں کچھ نہیں بولوں گی لیکن امی نے بات ہی ایسی کی تھی کہ مجھے کہنا پڑا آپ نے کیوں جانے دیا انہیں خود ہی کہہ رہی تھی کہ آپ کے میاں اگر اپنی بھاوج کی بات مانتے ہیں تو میں انہی کے سامنے دعوان پھیلا لیتی ہوں امی نے کہا تو میں نے علچ کر پوچھا انہیں کس نے پتایا کہ اببہ بھاوج کی بات مانتے ہیں خود تمہارے اببہ نے اس روز کہا تھا کہ وہ بھاوج سے مشورہ کر کے جواب دیں گے جب ہی کل وہ ادھر ہی چلی گئی اب وہاں پتا نہیں کیا باتیں ہوئی امی تشویش سے بولی تو مجھے انہیں تسلی دینی پڑی آپ کیوں فکر کرتی ہیں جو قسمت میں لکھا ہوگا وہی ہوگا پتہ نہیں قسمت میں کیا لکھا ہے امی نے گہری آخ کھینچی پھر اڑتے ہوئے بولی تم تو آج کپڑے دھوگی میں کھانا بنا لیتی ہوں آپ رہنے دیں میں کرلوں گی سب میں بھی سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی لیکن کسی طرح خود کو یہ کہہ کر نہیں بھیلا سکی کہ جو قسمت میں ہوگا وہی ہوگا اس کے برعکس یہ حیال زور آور تھا کہ تائی جی نے ضرور میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہا ہوگا اور یہ تو کل احسن ہی سے معلوم ہو سکتا تھا اور کل کوئی بہت دور نہیں تھی لیکن وقت بھی جیسے ٹھہر سا گیا تھا میں سارے کاموں سے فارق ہو گئی یہاں تک کہ اگلے دن کے کپڑے بھی اسری کر لیے لیکن سورج کا سفر تمام نہیں ہو رہا تھا عجیب سی بیکلی جس میں پریشانی بھی شامل تھی اور اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں جو اتنے آرام سے احسن سے کہتے تھی ہوں کہ میرے والدین جو فیصلہ کریں گے مجھے اسی پر سر چھکانا ہے تو یہ کتنا مشکل ہے اس وقت میرا دل بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں بیلا کی طرح اببہ کے مقابل جا کھڑی ہوں اور گو کہ مجھ میں اتنا حوصلہ تھا لیکن امی کو چھوڑ کر خوش نہیں رہ سکتی تھی شاید میرے اندر بیلا کی طرح کا یقین نہیں تھا اس کے برعکس ہزار ہاں اندیشے تھے کچھ دیر کے لیے میں امی اس نظرے چڑا کر سوچ تھی رہی ہوگا کیا میں سیدھی احسن کے پاس چلی چاؤں گی اور ہم شادی کر کے ہنسی خوشی رہنے لگیں گے ہنسی خوشی میرا دل دوبنے لگا تھا جس سے میں مزید ہائی اف ہوگی حالانکہ مجھے جتنا اپنے جذبوں پر یقین تھا اسی قدر احسن کی محبت پر لیکن میں میں صرف سوچ سکتی تھی عمل کرنا میرے اختیار میں نہیں تھا کیونکہ میں زیادہ دیر امی کی طرف سے نظریں نہیں چورا سکتی تھی اس لیے میں اس رات میں پس یہی دعا کر دی رہی کہ اللہ تعالی تائی جی کے دل میں ہمارے لیے رحم ڈال دیں لیکن تائی جی کے دل پر تو گویا مہر لگ چکی تھی جو انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی بیٹی بھی موجود ہے اور میرے بارے میں احسن کی امہ سے جانے کیا کچھ کہہ ڈالا کہ اگلے روز وہ مجھ سے بہت متنفر اور اکھڑا اکھڑا سا تھا ایک دو بار میں نے اسے محاطب کرنے کوشش کی لیکن جس طرح اس نے ناغواری سے دیکھا اس سے پہلے مجھے گصہ آیا پھر دکھ بھی بہت ہوا کہ آخر جو کچھ تائی جی نے اس کی امہ کو بتایا تھا اس نے یقین کر لیا مجھ سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ آیا سچ کیا ہے اور اس بات نے مجھے اتنا دل برداشتہ کیا کہ میں اسی وقت جوب چھوڑنے کا سوچ کر حماد بھائی کے پاس چلی آئی میں گھر جا رہی ہوں میں نے کہا تو وہ گھڑی دیکھ کر بولے بس ابھی ڈرائیور آنے والا ہے میں اپنے گھر جانے کی بات کر رہی ہوں اور آئندہ یہاں کبھی نہیں آؤں گی میں نے زور دے کر کہا تو وہ چونک کر دیکھنے لگے حیریت بس میں جوب چھوڑ رہی ہوں بیٹھ جاؤ اور آرام سے بتاؤ کیا ہوا ہے وہ اپنا کام چھوڑ کر یوں بیٹھ کے جیسے میری پوری داستان سننے کو تیار ہو اور مجھے کچھ نہیں سنانا تھا جب ہی روٹھے لہچے میں بولی میرا یہاں سے دل اچھاٹ ہو گیا ہے اچھا ابھی تو تم بیلا کے پاس جاؤ اس کے بعد جب تمہارا دل چاہے آ جانا انہوں نے کہہ کر بیل کا بیٹن دبایا اور پیون کے آنے پر پوچھنے لگے گھاڑی آ گئی جی سر انہوں نے پیون کا جواب سن کر اسے جانے کا اشارہ کیا پھر مجھ سے بولے جاؤ بیلا تو تمہارا انتظار کر رہی ہے اور ہاں اسے بتا دینے کہ تم جوب چھوڑے ہی ہو ساتھ وجہ بھی بتانا لیکن میں کچھ بولی نہیں ہموشی سے اپنا بیگ لے کر واپس پلٹی تھی کہ وہ میرے سامنے آگے کہاں جا رہی ہو تمہیں کیا میں کہیں بھی جاؤں میں نے تڑھ کر کہا تو وہ تنس سے بولا بہت انچا اڑنے لگی ہو میری پرواز ہمیشہ سے ایسی ہے میں نے کہہ کر قدم آگے بڑھایا تو وہ فوراں دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور بہت چپتی ہوئی حضروں سے مجھے دیکھنے لگا تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ آفیس ہے میں نے جنجلا کر کہا تو وہ جتا کر بولا تم بھی تو بھول جاتی ہو کہ گھر سے آفیس آئی تھی پھر یہاں سے کہیں اور جانے کا مطلب کیا تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے ہاں میں نے ذریعہ چورا گئی چھوٹ بولتی ہو تم اور تم نے مجھ سے بھی چھوٹ بولا کہ تم اپنے والد کی واحد ذمہ داری ہو جبکہ تمہاری بہن وہ جانے کیا کہتا کہ میں بول پڑی میری بہن کی شادی ہو چکی ہے ایک اور چھوٹ اس نے کہا تو میں گصے سے بولی ہاں میری ہر بات چھوٹ ہے یہ بھی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں سب چھوٹ تھا سب چھوٹ ہے اور سچ کیا ہے وہی جو تم جان گئے ہو اور اب پلیس میرے سامنے سے ہڑ جاؤ ورنا وہ میری تھمکی سے پہلے ہی ایک طرف ہڑ گیا تو میں فوراں دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی اور اب میرا بیلا کے پاس جانے کو دل نہیں جا رہا تھا کوئی مجبوری تھی نہیں تھی پھر بھی پتا نہیں کیوں میں اس کے پاس آ گئی تھی کیا ہوا بیلا نے میری شکل دیکھتے ہی ٹوکا کسی سے لڑ کر آ رہی ہو ہاں اور اب میں تم سے لڑوں گی تم بہت بری ہو بیلا میں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی تو وہ مجھے گلے لگانے کو آگے بڑھی لیکن میں نے اس کے ہاتھ چھٹک دیئے تم میری بہن نہیں ہو تم انتہائی خودگرس ہو گھر سے نکلتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہاری غلطی کی سزا مجھے بھگتنی پڑی کی کیا ہوا تائی جی نے احسن کو ریجیکٹ کر دیا بیلا نے سمجھ کر کہا وہ ریجیکٹ نہیں کرتی مجھے ریجیکٹ کرواتی ہیں تمہاری داستان سنا کر اور اس سے پہلے مجھے افسوس نہیں ہوتا تھا لیکن احسن میں پھر رو پڑی تو وہ افسوس سے بولی جی 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 اس شخص کے لیے رو رہی ہی جس کی محبت پانی کی بلبلی جیسی تھی پھر مجھے کھینچ کر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہنے لگی میں نے تم سے کہا تھا کہ تم خود احسن کو سارے حالات بتا دو لیکن تم نے میری بات نہیں مانی اب دیکھو تائی جی پتہ نہیں کس انداز سے اور کیا کیا انہوں نے کہا ہے کہ اس نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا اور افسوس تو اب بابر ہے جو ابھی بھی نہیں سمجھ رہے ہیٹ چھوڑو یہ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں اگر کہو تو میں احسن سے بات کروں نہیں میں نے فوراں بنا کیا اگر تم نے ایسی کوئی کوشش کی تو پھر ساری زندگی میری صورت کو ترسو کی کیوں منع کر رہی ہو بس کر رہی ہو میری زد پر وہ کندھیں اچھکا کر بولی تمہاری مرزی پھر اٹھ کھڑی ہوئی چلو جا کر موہا دو میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں ساتھ کہاں ہے مجھے واشروم کی طرف جاتے ہوئے اچانک ساتھ کا خیال آئے تھا اسے ہنا اپنے ساتھ لے گئی ہے یہ ہنا کون ہے پڑوس میں رہتی ہے اچھا تم ساتھ کو لے آو میں کہہ کر واشروم میں بند ہو گئی پھر سارا دن وقفے وقفے سے بیلا مجھے بنانے کی کوشش کرتی رہی کہ میں اسے احسن سے بات کرنے دوں لیکن مجھے بھی زد ہو گئی تھی میں اپنی اس بات پر اڑی رہی تو آخر وہ مایوس ہو کر بولی تھی چلو جانے دو اسے اب میں تمہارے لیے اچھا سا لڑکا دیکھوں گی کل میں حماد بھائی سے کہہ کر آئی تھی کہ میں جوب چھوڑ رہی ہوں اور ابھی میرا آفیس جانے کو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا اس لیے میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لے گی لیکن نیند آکے نہیں تھی تب میں جھنجلا کر اٹھ کھڑی ہوئی گو کے آٹھ بچ چکے تھے پھر بھی میں تیار ہو گئی اس کے بعد آرام سے ناشتا کیے کیونکہ اب دیر ہونے پر سرزنش کا ڈر نہیں تھا اس لیے میں اتوین آن سے نو بجے گھر سے نکلی تھی اور جب آفیس پہنچی تو پہلے حماد بھائی کمرے میں چھانگ کر انہیں سلام کیا تو وہ تہکم سے بولے اندر آؤ جی میں ان کے سامنے جا کھڑی ہوئی تو ڈانٹ کر بولے یہ تمہارے آنے کا وقت ہے دس بج رہے ہیں سوری میں تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی پھر خیال آیا گھر بیٹھ کر کیا کروں گی میں نے کہا تو وہ تاسف سے بولے تو تم گھر کے کاموں سے بچنے کیلئے جوب کرتی ہو جی نہیں میں کام چھوڑ نہیں ہوں یہاں سے جا کر کھانا بکاتی ہوں ماشاءاللہ اب ذرے یہاں کے کام بھی دیکھ لو وہ کیا نام ہے ان کا مسٹر احسن کتنی دیر سے پریشان ہو رہے ہیں انہوں نے کہا تو میں نے ٹھٹک کر پوچھا کیوں ان کی فائل غالباً تمہارے پاس ہے اور ہاں مجھے کوٹن فیبرکس کے لئے جلدی کچھ اچھے ڈیزائن تیار کر کے دو میں ان کا حکم سن کر اپنے روم میں آ گئی اور پہلے احسن کی فائل تلاش کر کے سامنے ٹیبل پر رکھی تاکہ آئے تو اس سے دیکھتے ہی لے کر چلتا والے کیونکہ کل کی تلک کلامی کے بعد اب میں اس سے بلکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی یوں بھی فیصلہ ہو چکا تھا اور میں اس سے اس سے پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ میں کوئی احتجاج نہیں کروں گی اور اب تو شاید وہ مجھے اکسائے گا بھی نہیں کیونکہ تائی جی نے بیلا کے بارے میں بتا کر اسے بھی متنفر کر دیا تھا اور مجھے دکھ اسی بات کا تھا کہ محبت کے پہلے امتحان میں ہی وہ نکام ہو گیا تھا بہرحال کچھ دیر بعد وہ آ گیا اور پہری نظر میں اپنی فائل دیکھ کر اٹھا بھی لی لیکن پھر جانے کیا ہوا کہ جاتے جاتے پلٹ آیا تھا سنو میں اپنے کل کے رویے پر تم سے معافی مانگتا ہوں اس نے میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تو میں بہت ہموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی آئی ایم سوری مجھے تم سے اس طرح بات کرنے کا کوئی حق نہیں تھا اور نہ ہی میں تمہارے کسی عمل پر تمہیں سرزنش کرنے کا حق رکھتا ہوں میں ابھی بھی ہموش رہی یوں بھی اس نے کوئی جواب طلب بات نہیں کی تھی وہ شاید مجھے بلوانا چاہتا تھا جب ہی قدر رکھ کر پوچھنے لگا تم ناراض ہو میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ کستن ذرا سا مسکر آیا پھر کہنے لگا تمہیں کسی بات کی حبر ہی نہیں ہوتی میں نے تم سے پوچھا کہ تمہارے والدین نے میرے بارے میں کیا سوچا تم نے لاعلمی کا اصحار کر دی اور وجہ یہ بتائی کہ تمہیں کیونکہ ہر حال میں اپنے والدین کے فیصلے پر سر چکانا ہے اس لیے تم جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتی یہی سچ ہے وہ ابھی کچھ اور بھی کہتا لیکن میں بے اختیار بول پڑی تھی نہیں یہ سچ نہیں ہے سچ یہ ہے کہ تمہارے والدین کے پاس فیصلے کا اختیار ہی نہیں ہے بلکہ فیصلہ ایک بالکل اجنبی شخص کو کرنا ہوتا ہے اس نے یقین سے کہا تو میں نے ناغواری سے ٹھوکا کیا مطلب ہے تمہارا تم بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں مزید سن لو کہ تمہاری تائی جی نے تمہارے بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار ہماری طرف منتقل کر دیا ہے اب بتاؤ کیا چاہتی ہو تم اس نے بات ہتم کر کے دونوں بازو بڑے آرام سے سینے پر لپیڑ لیے تھے یوں جیسے بڑا سخی ہو اور بھیک میں مجھے میری اوقات سے زیادہ نوازنے کا ارادہ رکھتا ہو یہی میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے دھٹکارے یا مجھ پر احسان کرے پھر بکیہ زندگی کی جتاتہ بھی رہے اور یہ تو بات کی بات تھی جبکہ وہ ابھی مجھے ہرٹ کر رہا تھا میری سمجھ میں نہیں آئے کہ میں اس سے کیا جواب دوں تو پوچھ لیا تائی جی نے تمہاری امہ سے کیا کہا ہے انہیں چھوڑو وہ جو بھی کہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے میں تمہاری مرزی معلوم کرنا چاہتا ہوں اس نے ہاسی بینیازی دکھا کر کہا میری مرزی میں بلا ارادہ اس سے دیکھے گئی ہاں جلدی بتاؤ اس نے ٹیبل پر بازو رکھ کر میری آنکھوں میں جھانکا تو میں چونک کر بولی سوری میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی میرا مطلب ہے سوچ کر پتاؤں گی تمہیں کیا سوچنا ہے بس یہ بتا دو شادی کب تیہ کروں اس نے کہا تو میں قصدن مسکرا کر بولی میں حامی بھروں گی تو تیہ کرو گے نا کیا مطلب ہے تمہارا وہ اچھلا تھا اور میں یک لخت پر سکون ہو گئی دیکھو احسن جب تک معاملہ میرے اور تمہارے والدین کے درمیان تھا میں ہموش تھی اور میں ہموش ہی رہتی اگر جو بات ان کے درمیان تیہ ہوتی یا اگر تمہارے پاس اختیار آ ہی کیا تھا تو تم میری مرضی نہ معلوم کرتے اب تو تمہیں انتظار کرنا پڑے گا میں ہر پہلوس سے سوچنے کے بعد ہی تمہیں اپنی مرضی بتاؤں گی ٹھیک ہے سوچ لو میں تمہیں ایک ہفتہ دے رہا ہوں وہ سٹ پٹا کر بولا تھا پھر غالباً اس کا مقصد مجھے یہ باور کروانا تھا کہ میرے پاس ہامی بھرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں جو کہنے لگا ویسے تمہاری بہن نے اچھا نہیں کیا وہ اگر کسی کو پسند کرتی تھی تو اس سے شادی کرنے کے لیے ماں باپ کو فورس کر دی گھر سے بھاگنا تو اکل مندی نہیں ہے ماف کرنا ہے سن میری بہن گھر سے بھاگی نہیں تھی پتا کر گئی تھی وحرحال یہ اس کا معاملہ ہے تمہیں اس پر تفسرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے سہولت سے جوکا تو وہ کندھا اچھکا کر بولا ہاں واقعی مجھے اس پر تفسرہ نہیں کرنا چاہیے لیکن میں تمہیں تو سمجھا سکتا ہوں مجھے کیا سمجھاؤ گے میں کسی طرح اپنی ناغواری چھپا نہیں سکی تم بہت جلدی برا مان جاتی ہو اس نے ہنسکر کہا تو میں بمشکل ضبط سے بولی نہیں سمجھاؤ کیا سمجھانا چاہتے ہو میں تمہیں باس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں پتہ نہیں انہوں نے اپنی بیوی کے مطلق تم سے کیا کہا ہے جبکہ سچ یہ ہے کہ ان کی بیوی موجود ہے تم کسی دھوکے میں نہ آنا میرا مطلب ہے میں تمہارا مطلب سمجھ گئی ہوں ہاں ویسے تم خود سمجھدار ہو وہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا تم غالباً یہ فائل لینے آئے تھے میں نے فائل اٹھا کر اس کے طرف بڑھا دی اوہ ہاں تینکیو وہ فائل لے کر چلا گیا تو میں فوراً سر جھٹک کر کام میں مصروف ہوگی کیونکہ میں اس کی کسی بات کو سوچنا نہیں چاہتی تھی اور واقعی حیرت انگیز طور پر میں نے اس وقت بہت خوبصورت ڈیزائن تیار کر لیے تھے پھر انہیں لے کر حماد بھائی کے پاس گئی تو وہ پون پر بیلا سے بات کر رہے تھے مجھے دیکھتے ہی اس سے بولے لو جی آگئی تم خود اس سے بات کر لو اس کے ساتھ ہی انہوں نے رسیور مجھے تھما دیا السلام علیکم میں نے سلام کیا تو بیلا خوش ہو کر بولی جیتی رہو جیتی رہو ہاں جی رہی ہوں تمہاری دعا ہے اب آگے بولو کیا بات ہے اصل بات تو جب تم یہاں آوگی تب بتاؤں گی اور تمہیں چار بجے آنا ہے اس نے کہا تو میں نے صاف پنا کر دیا میں روز روز نہیں آسکتی ہفتے میں ایک دن مقرر کر لو ٹھیک ہے آ جاؤگی کی کوشش کی تھی بکو مت میں حماد سے کہہ رہی ہوں تمہیں ابھی بھجوا دیں زبردستی ہے کیا میں نہیں آ رہی میں نے فون پٹک دیا تو حماد بھائی حیرت سے مجھے دیکھنا لے گی کیا ہوا سمجھا کے رکھیں اس سے مجھ پر روب نہ جمعہ کرے میں ان پر بگڑ گئی تو وہ ہاتھ اٹھا کر بولے آرام سے باہر تک آواز گئی تو سب جمع ہو جائیں گے میں جا رہی ہوں میں روٹھے لہچے میں بول کر اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ پوچھنے لگے بیلا کے پاس نہیں آپ بھی منع کر دیوں اسے یہاں کام کا حرج ہوتا ہے اچھی بات ہے تم جاؤ اپنی سیٹ پر انہوں نے کہا تو میں ایسے ہی روٹھی ہوئی اپنے کمرے میں آگے اور کچھ دیر فائلوں کو تردیب دینے میں لگی رہی پھر کمپیوٹر آن کر کے گیمز کا فولڈر کھول لیا لیکن میرا دھیان بار بار بیلا کی طرف جا رہا تھا اس نے کیا بات بتانے کے لیے مجھے چار بجے آنے کو کہا تھا اب پتہ نہیں واقعی کوئی بات تھی یا مجھے بلانے کا بہانہ تھا میں نے متجسس ہونے کے باوجود اس کے پاس جانے کا نہیں سوچا اور سیدھی گھر آ گئی تھی یوں ہی کتنے دن گزر گئے میں نے احسن سے کہا تھا کہ میں ہر پہلو سے سوچنے کے بعد ہی اس سے اپنی مرضی بتاؤں گی اور واقعی میں نے بہت سوچا تھا پھر بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی جبکہ احسن شدت سے منتظر تھا اس کی باتوں سے ہی لگ رہا تھا کہ میرے حامی بھرتے ہی وہ اپنی اممہ کو بھیج کر صرف بات ہی نہیں شادی بھی تے کروا دے گا کاش وہ یہ اقدام میرے علم میں لائے بغیر کرتا تو میں اسے دیفتہ مان کر اس کے سامنے سر چھکا دیتی لیکن مجھ پر جتا کر اس نے مجھے تو ہرڈ کیا ہی تھا خود بھی میرے دل کی مسنت سے اتر گیا تھا پھر بھی میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی تو میرے پاس نظر میں امی کی پریشانیاں تھی اور تائی جی کو ان کے مقصد میں ناکام کرنے کا خیال تھا جو گزشتہ چار سالوں سے بیلا کی داستان سنا کر مجھے ریجیکٹ کروا رہی تھی اور اب میں صرف ان پر جتانے کی ہاتھیں ریجیکٹ نہیں ہونا چاہتی تھی لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتی جو احسن کی رفاقت قبول کرنے پر تیار ہی نہیں ہو رہا تھا جبکہ احسن یوں اتر آیا پھر رہا تھا جیسے میں منع کر ہی نہیں سکتی اس وقت بھی وہ میرے پاس آیا تو اسی انداز میں پوچھنے لگا ہاں بھئی کیا سوچا ہے تم نے ابھی تو کچھ بھی نہیں یہی تو میرا کمال تھا کہ میں اپنی اندرونی کیفیت ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی کیا مطلب ایک سے دو ہفتے ہو چکی ہیں اور تم ابھی تک سوچ رہی ہو اس نے تیز ہو کر کہا تو میں مزید چڑھانے کو سکون سے بولی ظاہر ہے میری زندگی کا معاملہ ہے ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سوچنے میں زندگی گزار تو وہ میری سکون سے ہمیشہ پریشان ہو جاتا تھا نہیں بس کچھ دن سبر کرو میں اپنی بہن سے مشورہ کرلوں پھر تمہیں بتاؤں گی میں نے کہا تو وہ ناغواری سے پوچھنے لگا تمہاری بہن وہ کہاں ہے یہی اسی شہر میں میں نے قصدن بے نیازی بڑھ دی تم اس سے ملتی ہو اس کی پیشانی پر مزید شکنوں کا اضافہ ہو گیا تھا کیوں نہیں ملوگی میری بہن ہے اور میری سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ اسی کے ساتھ ہے میں نے کہا تو وہ زج ہو کر بولا وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ تمہیں کوئی اچھا مشورہ کیسے دے سکتی ہے میرا مطلب ہے جب اس نے گھر سے نکلتے ہوئے تمہارے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ اس کی رسوائیوں کا ہمیازہ تمہیں پھوکتنا پڑے گا تو اب تم اس سے اچھی توقع کیوں رکھ رہی ہو کیونکہ میں اس سے حق بچانب سمجھتی ہوں اس نے جو کیا ٹھیک کیا اور تمہیں اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے تم صرف اپنا سوچو میں نے سنجید کی سے ٹھوکا تو وہ کرسی پر ٹھیکیا میں اپنا ہی سوچ رہا ہوں لیکن تم پتہ نہیں کیا سوچے بیٹھی ہو پہلے ماں باپ کو اختیار تھا پھر تائی جی آگئی ہو رب بہن اس کے بعد کس سے مشورہ کرو گی تم سے میں مزاق میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی کہاں جا رہی ہو اس نے فوراں پوچھا باس کے پاس پھر وہیں سے چلی جاؤں گی میں نے بتایا تو اس نے پھر تنس کیا ان کے گھر ہاں اب کیوں کا سوال نہیں اٹھانا میں نے کہا تو وہاں نوز اسی انداز میں بولا نہیں اب میں ایسا کوئی سوال نہیں اٹھاؤں گا جس کا تمہارے پاس جواب نہ ہو ایسا کوئی سوال نہیں جس کا میرے پاس جواب نہ ہو یہ اور بات کہ میں جواب دینا نہیں چاہتی بہرحال تم اپنی غلط فہمی دور کر لو باس کی بیوی بیلا میری بہن ہے اور میں اسی کے پاس جا رہی ہوں میں اپنی بات ہتم کرتے ہی کمرے سے نکلائی کیونکہ میں اس کا ردی عمل نہیں دیکھنا چاہتی تھی میں نے ساری صورتحال بتا کر بیلا کو دیکھا تو اس نے ایک لمحہ سوچنے کا توقف نہیں کیا اور فوراں بولی تھی بس تم منہ کر دو کوئی ضرورت نہیں ایسے شخص سے شادی کرنے کی جو محبت میں بھی احسان کرنا چاہتا ہے مزید ساری زندگی کی جتاتا بھی رہے گا تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد بھی تو یہی ہوگا میں نے مایوسی سے کہا تو وہ کچھ دیر مجھے دیکھتی نہیں پھر سوچنے لگی کیا تم واقعی احسن سے محبت کرتی ہو محبت میں دیکھ کے گویا ہوئی نہیں بیلا محبت نہیں ہے بلکہ میں تمہیں بتاؤں جب وہ مجھے ہرڈ کر رہا تھا تو میرا دل چاہا میں اس سے شوٹ کر دوں یا اس سے اتنی دور چلی جاؤں کہ وہ دوبارہ کبھی نظر نہ آئے مجھے لیکن پھر مجھے امی کا کیا لاتا ہے وہ میرے لئے بہت پریشان ہوتی ہیں اور چاہتی ہے کہ میں جلدی اپنے گھر کی ہو جاؤں ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنی زندگی حراب کر لو وہ تو ہونی ہی ہے احسن نہ سہی اور جو بھی آئے گا وہ ایسی ہی باتیں کرے گا میں اس وقت بہت دل برداشتہ ہو رہی تھی جس پر بیلا ڈانٹ کر بولی پاگل ہو تم فضول میں احسن کی باتوں کو دل پر لے رہی ہو تفاہ کرو اسے اور امی سے کہہ کر میرے پاس آجو پھر دیکھنا کتنی اچھی جگہ تمہارے شادی ہوتی ہے بس رہنے دو میں ٹھیک کہہ رہی ہوں دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر احسان نہ کرے تو یہ اسی صورت ممکن ہے کیونکہ یہاں تائی جی نہیں ہے جو میری داستان سنا کر تمہیں رد کروائیں گی بیلا مجھے سمجھا کر کہنے لگی تم نے گھر سے نکلنے کے بعد پلٹ کر نہیں دیکھا اس لئے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ پیچھے امی پر کیا گزری اپنے گھر میں مجرموں کی طرح رہتی ہیں جب میں وہاں تھی وہ تب بھی ایسے ہی رہتی تھی تم خوام ہاں مجھے الزام نہ دو انہیں شوق ہے جلنے کڑھنے کا اور تم بھی انہی پر گئی ہو تائی جی کے حشامت کر کے سمجھتی ہو تم نے جینے کا ڈھنگ سیکھ لیا ہم میں ایسی زندگی پر لانت بھیجتی ہوں وہ الٹا مجھے لطارنے لگی جس پر میں گستے سے کچھ بولی تو نہیں لیکن اسی وقت اس کے گھر سے نکل آئی تھی اور کیونکہ یہ آفیس سے آنے کا ٹائم نہیں تھا اس لیے ابھی مجھے آتا دیکھ کر پریشان ہو گئی کیا ہوا اتنی جلدی کیسے آ گئی بس آفیس میں کچھ کام نہیں تھا اس لیے آ گئی میں نے سرسری انداز میں جواب دیا تو پوچھنے لگی کھانا کھاؤ گی نہیں ابھی بھوک نہیں ہے آپ کیا کر رہی تھی میں نے جواب کے ساتھ پوچھا بس ابھی نماز سے فارق ہوئی ہو اس سے پہلے تمہاری تائی جی آئی تھی انہوں نے بتایا تو میں حیران ہوئی تائی جی یہاں آئی تھی کیسے یہ میں نے نہیں پوچھا اور پوچھتی تو وہ کون سا بتا دیتی ویسے ان کے باتوں سے لگ رہا تھا کہ لڑکی دیکھ چکی ہے جب ہی کہہ رہی تھی اس کے آتی ہی شادی کر دیں گی اچھا مجھ سے ذکر نہیں کیا انہوں نے حالانکہ رات میں بہت دیر تک ان کے پاس بیٹھی تھی میں نے رات تائی جی سے ہونے والی باتیں سوچتے ہوئے کہا تو امی بھی حیرت سے بولی اور مجھے حاص طور سے بتا گئی ہے چلے کہیں تو انہوں نے آپ کو کچھ سمجھا میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو امی روک کر پوچھنے لگی سنو وہ احسن کی امہ نہیں آئی تائی جی کے پاس جانے کے بعد کون آتا ہے آپ ان کا انتظار مت کریں میں نے بظاہر سیدھے سادے انداز پہ کہا تو امی اہ بھر کر بولی پتہ نہیں تمہارا باپ یہ بات کب سمجھے گا شاید ان کے نا سمجھنے میں ہماری بہتری ہوگی میں کہہ کر اپنے کمرے میں آئی اور اس رات میں جان بوجھ کرتا ہی جی کے پاس نہیں گئی شہنی بلانے آئی تو بھی میں نے سردد کا بہانہ کر دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلی صبح اببہ نے مجھے آفس جانے سے منع کر دیا بس اب تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اببہ کا حتمی انداز تھا اور میں بیلا کی طرح کیوں کہنے کہ بجائے واپس اپنے کمرے میں آگئی اور کتنی دیر اپنے آپ میں کرتی رہی پھر اببہ کے چاہتے ہی اببہ کے پاس آ کر ان سے پوچھنے لگی کیوں کیوں منع کیا ہے اببہ نے آفس جانے سے انہوں نے تمہاری شادی تیہ کر دی ہے اببہ نے بجائے خوشی کے دکھ سے کہا تو میں تھٹک گئی میری شادی ہاں ادنان کے ساتھ گویا وہ یہ نہیں چاہتی تھی اور چاہتی تو میں بھی نہیں تھی لیکن یہ اببہ اور تائی جی کا فیصلہ تھا جس پر اببہ تو کچھ بول ہی نہیں سکتی تھی اور میری مجبوری امی تھی پھر بھی میں نے کہنا چاہا اگر آپ نہیں چاہتی تو میں بس ہموش ہو جاؤ امی نے فوراں میرے ہونٹ پر ہاتھ رکھ دیا پھر بیچاری میری سیدھی سادھی ماں مجھے تسلی دینے لگی ادنان برا نہیں ہے پھر تین سالوں سے باہر ہے کافی بتل گیا ہوگا اللہ کرے شادی کر کے تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر یہاں سے چلا جائے اچھا ہے دور رہو گی تو خوش رہو گی بیلا بھی تو خوش ہے نا میں نے چپ چپ سر چکا دیے کیونکہ یہ تو اسی روز تیہ ہو گیا تھا جس روز بیلا یہاں سے گئی تھی اور میں اسے بتانے کے لیے ہی لوبی میں آ کر اس کے نمبر کو ڈائل کرنے لگی پھر مجھے کتنا انتظار کرنا پڑا ادھر وہ پتا نہیں کیا کر رہی تھی جب ریسیور اٹھایا تو اس کی آواز میں چنجلا ہٹ تھی واش روم میں تھی کیا میں نے ٹوکا تو یہ تم ہو وہ کہاں آفیس سے بات کر رہی ہو اس نے پوچھا نہیں آج سے میرا آفیس جانا بند ہو گیا ہے تم حماد بھائی کو بتا دینا میں نے کہا تو وہ تنس سے بولی کیا بتاؤں حماد کو تائی جی نے بند کروا دیا نہیں اببہ نے میں نے کہا تو وہ جل کر بولی ایک ہی بات ہے اچھا ہے اور سنو میری شادی ہو رہی ہے میں نے وزید اطلاع دی تو اس نے فوراں پوچھا احسن کے ساتھ نہیں ادنان کے ساتھ میرے سکون سے کہنے پر وہ بری طرحیں تل ملا گئی مر کیوں نہیں جاتی تم بے غیرت اسی لئے تائی جی کی خوش آمت میں لگی ہوئی تھی تمہیں اگر ان کی بہو بنینے کا اتنا شوق تھا تو درمیان میں یہ سارے چکر چلانے کی کیا ضرورت تھی اور میرے پاس کیا سوچ کر روتی ہوئی آئیں تھی اب نہیں آؤں گی بہت ضبط کے باوجود میری آواز پھر آگئی تو وہ مزید تپ کر بولی ساری زندگی ایسے ہی روتی رہو گی تم دعا نہیں دے سکتی تو بددوا کیوں دے دی ہو میری بددوا سے نہیں اپنی ہماکت سے رو گی اس نے کہہ کر فون پٹک دیا تھا جس سے میں اور بددل ہو گئی کم از کم تسلی کے دو بولک ہی کہتے دی ایک تو میں اس کے کیے کی سزا بھگت رہی ہوں دوسرے وہ الزام بھی میرے ہی سر رکھتی ہے آئندہ میں اس سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھوں گی میں نے سوچا اور ہتیلیوں سے آنکھیں رگڑتی ہوئی اپنے کمرے میں جانے لگی تھی کہ فون کی بل پر واپس پلٹ کر رسیور اٹھا لیا ہیلو آج آفیس کیوں نہیں آئی دوسری طرف احسن نے چھوٹتے ہی پوچھا تو میں سنبھل کر بولی میری مرضی ہاں ظاہر ہے تم پاپاں تھوڑی ہو آؤ نہ آؤ اس نے کہا تو میں تائید کے ساتھ بولی تم ٹھیک کہہ رہے ہیں اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے جوب چھوڑ دی ہے اچھا کیا میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تم تمہارے چاہنے سے نہیں احسن میں نے ٹوکا تو وہ غالباً تھٹکا تھا پھر یہ کہ میری شادی ہو رہی ہے میرے تائیہ ذات کے ساتھ میں نے بڑے آرام سے بتایا تھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتی میں آج ہی اممہ کو بھیجتا ہوں سنو سن رہی ہو نا وہ بوکلہ ہٹ کیا پریشانی میں بے رب بولنے لگا تھا بس جتنا سن چکی ہو وہی بہت ہے مزید کچھ مت سناؤ میں نے ٹوک دیا نہیں میں تمہیں یہ گلتی نہیں کرنے دوں گا تم اپنی تائیہ جی کو نہیں جانتی وہ بہت چلاک ہیں انہوں نے تمہارے حلاف میری اممہ کو ورگلانے کی بہت کوشش کی ہے تم سوچ نہیں سکتی کتنے گھنونے الزام لگائے ہیں انہوں نے تم پر تمہاری بہن پر میری جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو پھر تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا وہ بولے جا رہا تھا پھر میری طویل ہموشی محسوس کر کے چند لمحے رکھ کر پوچھنے لگا سنو کیا تمہارے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے نہیں یہ میرا اپنا فیصلہ ہے میں نے کہا تو وہ چیخ پڑا غلط کہہ رہی ہو تمہیں مجھ سے محبت ہے نہیں احسن اگر محبت ہوتی تو اس وقت تمہیں ہمیشہ کے لئے خداحافظ کہتے ہوئے میرا دل ضرور روتا لیکن ایسا نہیں ہے اس کے برعکس میں اپنے فیصلے پر اگر خوش نہیں ہوں تو ناخش بھی نہیں ہوں اور تم پلیز اب مجھے فون مت کرنا خداحافظ میں نے اسے مزید کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا فون رکھ کر اپنے کمرے میں آگئی اور کتنی دیر اپنے دل کو ٹھولتی رہی کہ شاید کوئی پشتاوا کوئی ملال لیکن اس وقت مجھے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا اتمنان بھی نہیں تھا بس ہلکا سا ہوف جو شاید آنے والے دنوں کا تھا اور یہ تو ہونا ہی تھا پھر اگلے روز یہ تائی جی نے بقائدہ مجھے پیلا جوڑا پہنا کر مائیوں بٹھا دیا تو اس وقت میں نے دیکھا امی خوش نظر آ رہی تھی اور مجھے کیا چاہیے تھا انہی کی ہاتھیر تو میں نے سٹھ چکایا تھا وہ اگر خوش تھی تو مجھے بھی کوئی دکھ نہیں تھا البتہ میں علچ ضرور رہی تھی کہ تائی جی نے کیسے آنہ انفانن سارے معاملات تیہ کر لیے تھے یعنی پہلے تو انہوں نے کبھی ایسا ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا پھر بقول احسن انہوں نے مجھ پر گھنونے الزام بھی لگائے تھے پھر کیسے مجھے بہو بنانے پر تیار ہو گئی یہ سب نصیب کی باتیں ہیں رات میں امی میرے پاس آ کر بیٹھی تو کہنے لگی ہم پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے ہیں لیکن نصیب کا لکھا ہی پورا ہوتا ہے تمہاری تائی جی نے تمہارے لیے ستارے دروازے بند کیے اپنا دروازہ بند نہیں کر سکی آپ خوش ہیں میں نے امی کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا جو اچانک تاریخ ہو گیا تھا مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی امی نظرے چٹا کر بولی پھر قدر توقف سے اپنے آپ صفائی پیش کرنے لگی کیا کروں کہیں بات بندی ہی نہیں تھی احسن کی امہ بھی جواب دے گئی تھی اور اس کا تمہارے باپ کو بھی افسوس ساتھ اب تمہاری تائی جی نے کہا فکر کیوں کرتے ہو رشتہ گھر میں موجود ہے یوں دونوں میں بات تیہ ہو گئی پرسو ادنان آ رہا ہے اور اسی روز تمہاری مہنی رکھی ہے مجھ میں اب امی کا چہرہ دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا جب ہی میں اپنے پیر کے انگوٹھے کا ناحن کھرچنے میں لگی رہی تمہارا باپ بہت ہوش ہے امی کہے جا رہی تھی بار بار مجھ سے کہہ رہی ہے کہ بھابی کو ہمارا کتنا حیال ہے اور جیہ سے تو انہیں شروع سے بہت محبت ہے جب ہی تو جیہ کا دل بھی وہی لگتا ہے اب دیکھو ادنان تمہیں یہاں رکھی یا اپنے ساتھ لے جائے گا اللہ کرے اپنے ساتھ لے جائے مجھے نیند آ رہی ہے میں ان کی باتوں سے اکتا کر بولی تو وہ فوراں کھڑی ہو گئی شاید انہیں اچھا تھا کہ کہیں مجھے بہلاتے بہلاتے وہ رو نہ پڑیں اس لیے جیسے منتظر تھی فوراں اٹھ کر چلی گئی اور میں اپنے ہاتھ کی لکیروں میں اپنا نصیب ڈھونٹے ڈھونٹے سو گئی تھی اگلے دن صبح ہی سے گھر میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی سب سے تدہ شہنی کی آواز تھی جو محلے کی لڑکیوں کو کٹھا کر کے غالباً مہندی کی تقریب کا انتظام کر رہی تھی میں اپنے کمرے میں بیٹھی مختلف آوازیں سنتی رہی اس کے باوجود جانے کیوں مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے لیے ہو رہا ہے میرے تن پر سجا پیلا جوڑا اور اپٹنگی پھینی پھینی مہک بھی میرے احساسات کو نہیں چنجوڑ پا رہی تھی اس کے برعکس یوں لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کوئی مزاق ہو رہا ہو یہ مزاق نہیں ہے میرے نصیب کا لکھا پورا ہو رہا ہے میں نے خود کو یقین دلانے کی سائی کی تھی لیکن مجھے کامیابی نہیں ہوئی اور ہوتی بھی کیسے جب میرے نصیب میں یہ تھا ہی نہیں میرے نصیب میں تو اس سے بھی بھیانک مزاق تھا اگلے روز این اس وقت جب میری ہتیلیوں پر مہندی رنگ چھوڑ گئی تھی ادنان برامدے میں کھڑا چلا رہا تھا آپ نے یہ سوچا کیسے کہ میں جیہا کے ساتھ شادی کر لوں گا ہرگز نہیں آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا اگر کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی تو میں آتا ہی نہ گھر کی بات ہو یا باہر کی میں کوئی قربانی نہیں دے سکتا بند کراؤ یہ ڈھولک یہاں کوئی شادی وادی نہیں ہو رہی شہنی وہ غالباً اس کمرے میں کیا تھا جہاں ڈھولک بچ رہی تھی اور مجھے نہیں معلوم برامدے میں کھڑے اببا اور امی کی کیا حالت تھی اور جانے تائی جی ان سے کیا کہتی ہوئی گئی تھی میں کچھ دیر بند دروازے کو دیکھتی رہی پھر بہت آرام سے اٹھ کر علماری سے اپنا ایک سادہ سسوٹ نکالا اور واش روم میں بند ہو گئی دو دن سے گھر میں ڈھولک بچ رہی تھی اور اب موت کا سن ناٹا تھا میں کپڑے بدل کر واپس کمرے میں آئی تو یوں تھا جیسے برسوں سے یہاں کوئی آواز نہیں گنجی پتہ نہیں امی کہاں تھی میں کتنی دیر ان کا انتظار کرتی رہی پھر مجھے بھوک ستانے لگی تو میں خود ہی کمرے سے نکل کر سی تھی کچن میں آگئی اور ابھی روٹی کا ورطن کھولا تھا کہ امی آگئی غالباً انہوں نے مجھے ادھر آتے میں دیکھا تھا جب ہی آگئی تھی مجھے کھانے کا حیال ہی نہیں رہا تم جاؤ کمرے میں میں وہیں لے کر آتی ہوں امی مجھ سے نظریں چورا کر بول رہی تھی مجھے حقیقتاً ان پر بہت ترس آیا آپ نے کھا لیا؟ نہیں چلے میں لے کر آتی ہوں میں نے کہا تو جانے کیوں وہ گھپراس ہی گئیں نہیں تم اپنے کمرے میں جاؤ ادھر تمہارے اببہ اببہ میں نے چونک کر دیکھا کیا ہوا اببہ کو کچھ نہیں بس وہ روئے جا رہے ہیں اببہ رو رہے ہیں کیوں؟ میرے ساتھ تو ایک عرصے سے یہی ہو رہا ہے وہ اب کیوں رو رہے ہیں میرے لہجے میں حیرت کے ساتھ تنس بھی سمٹ آیا تھا اور وہ تائی جی کہاں ہیں ان کے پاس جا کر روئیں وہ ایسے موقع پر تصنیہ دینے میں بہت ماہر ہو چکی ہیں امی نے بس ایک نظر مجھے دیکھا پھر پلٹ کر جانے لگی کہ میں نے روک لیا سنے امی مجھے کوئی افسوس نہیں ہے بلکہ یوں لگ رہا ہے جیسے دل پر ایک بوجھ آن گرا تھا اس سے آزاد ہو گئی ہوں اببہ سے کہتیجئے میرے ساتھ اب تک جو خطرہ وہ بے شک قلت تھا لیکن آج جو ہوا یہ بہت اچھا ہے میں خوش ہوں میں نے وہیں بیٹھ کر کھانا کھایا اس کے بعد چائے کا کپ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور چائے بینی کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر بکری مہندی اور پھولوں کی پتیاں سمیٹھتے ہوئے ان کی بھینی بھینی خوشپو اچانک میرے احساسات کو جن جوڑنے لگی تھی اور یہ واقعی حیرت کی بات تھی کہ ہتیلیوں پر سچ کر مہندی نے میرے اندر کوئی حلچل نہیں مچائی تھی جو اب میں محسوس کر رہی تھی بڑا خوبصورت احساس تھا میں نے چائے کا کپ حالی کر کے ایک طرف رکھ دیا پھر فرش پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھوں میں مہندی اور پھول سمیٹھ کر ان کی خوشپو اپنے اندر اتاری پھر بے اختیار اوپر اچھال کر انہیں پھر سے بکھرتے ہوئے دیکھ کر میں خوش ہو رہی تھی کہ اسی وقت بینا دستک دیئے بلکہ دروازہ تھکیل کر ادنان اندر آگیا اور اس سے پہلے کہ میں ٹوکتی حیرت سے بولا تم ہنس رہی ہو میرا تو خیال تھا تم رو رہی ہوگی کیوں میں نے اسے بوکھلا دیا تھا ظاہر ہے تمہاری شادی ہو رہی تھی اور اب نہیں ہو رہی آپ کی بھی تو ہو رہی تھی اور اب نہیں ہو رہی میں نے محسوس ہو کر اسی کے انداز میں کہا تو وہ تب کر بولا میری بات چھوڑو میں مرد ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے اعتماد سے مجھے افسوس ہے تمہارا مستقبل تاریخ ہو گیا نا 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 آپ کو افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ادنان بھائی مجھے تاریخیوں میں شما جلانی آتی ہے تو اب تک اندھیرے میں کیوں کھڑی ہو اس نے تنس کیا تو میں بہت زبط سے جتا کر بولی اببہ کا انتظار کر رہی تھی شکر ہے وہ آگئے ہیں اب اندھیرہ نہیں ہوگا کیا مطلب ہے تمہارا وہ سمجھ کر تل ملایا تھا میں نے تو آپ کی کسی بات کا مطلب نہیں پوچھا لیکن یہ ضرور پوچھوں گی کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں میں ٹوک کر سوال یہ نشان بن گئی تو اسے جیسے اپنی آمد کا مقصد یاد آ گیا فوراں مسلحت آنا انداز اختیار کر کے بولا میں تم سے کچھ مساکرات کرنے آیا ہوں کس سلسلے میں میں اندر ہی اندر تھٹکی تھی شادی میرا مطلب ہے یہ شادی ہو سکتی ہے اسی طرح جیسے تیع کی گئی ہے اگر جو تم وہ ایک لہصہ کو ہچ کچایا تھا پھر فوراں سنبھل کر بولا اگر تم یہ پورشن میرے نام کر دو مجھے اس کی سوچ اور لالچ پر جتنا افسوس ہوتا کم تھا لیکن میں نے فوراں اظہار نہیں کیا اور بظاہر سادگی سے بولی تھی یہ تو اببہ کے نام ہے ہاں میں چاہتا ہوں کہ چچا جان وہ میرے نام کر دیں چچا جان نے کہا ہے کہ وہ نکاح میں تمہارے نام لکھ دیں گے وہ میری سادگی سمجھ کر اپنے تائیں مجھے اعتماد میں لے رہا تھا تمہارے نام میں قصدن سوچنے لگ گئی ہاں ایک ہی بات ہے میں صرف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ تم میرا مطلب ہے اگر کبھی بیلہ آ گئی تو وہ تم سے ہتھیا لے گی کیونکہ وہ بہت چلاک ہے میرا نام ہوگا تو دیکھو اس میں تمہارا فائدہ ہے تمہیں اپنے ہاتھوں کی مہندی چھپانی نہیں پڑے گی وہ مسلسل مجھے اعتماد میں لینے میں لگا ہوا تھا اور میری نظریں اپنی سرخ ہتیلیوں پر جم گئی جہاں ساری لکیریں واضح ہو گئی تھی گو کہ میں دست شناز نہیں تھی پھر بھی مجھے لگ رہا تھا کہ میری قسمت کے اندھیرے چھٹ رہے تھے تمہارے ہاتھوں پر مہندی بہت خوبصورت لگ رہی ہے ادنان نے آخری حربہ استعمال کرتے ہوئے میرے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھنے چاہے تھے لیکن میں فوراں پیچھے ہٹ کے پھر اسے دیکھ کر بولی میرے ہاتھوں میں مہندی واقعی اچھی لگ رہی ہے لیکن یہ تمہارے نام کی نہیں ہے پھر اس کی پہشانی پر ہلکی سی لکیر اگری تھی جس کے نام کی ہوگی وہ آ جائے گا آج نہیں تو کل میرے مسکرانے پر وہ سلک کر بولا کسی خوش فہمی میں مت رہو اگر اس تہشدہ طریق پر تمہاری شادی نہیں ہوئی تو پھر سمجھو کبھی نہیں ہوگی نا صحیح زندگی کا دوسرا نام شادی تو نہیں ہے اور سچ تو یہ ہے کہ اب ہی تمہاری اصلیت دیکھ کر مجھے شادی سے ہی نفرت ہو گئی ہے جاؤ اپنی امہ سے کہو میں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے میں بینیازی سے کہتی اچانک غصے میں آ گئی تھی تو وہ دانت پیس کر بولا تم مجھے ریجیکٹ کرو گی ہاں ایک بار نہیں ہزار بار میں تمہیں ریجیکٹ کرتی ہوں میں تمہیں ریجیکٹ کرتی ہوں میں چیختی ہوئی اس کی طرف بھڑ رہی تھی اور اس طرح وہ الٹے پیرو پیچھے ہٹتا ہوا کمرے سے نکل گیا تو میں نے چاہا کہ دروازہ زور سے بند کر دوں لیکن سامنے اببہ کو کھڑے دیکھ کر میرا ہاتھ وہی روک گیا اور میں واپس پلٹنا چاہتی تھی لیکن پھر اچانک ہی بھاگ کر اببہ کے سینے سے جا لگی میرے آنسو اچانک بہ نکلے تھے روتی کیوں ہو میں ہوں نا اببہ میرا سر تھپکنے لگے پھر مجھے کمرے میں چھوڑ کر جاتے جاتے بولے تھے تم نے بیلا کی طرح یہ صحیح فیصلہ کیا ہے اببہ میں رونا بھول کر ان کے بیچے دیکھے گئی حیرت کے ساتھ ہوشی بھی ہو رہی تھی کہ اببہ کی زبان پر بیلا کا نام آیا تھا اور میرا دل چاہا میں ابھی اس سے پتاؤں لیکن بہت رات ہو گئی تھی مجبوراً میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگی صبح بہت دن چڑھ آیا تھا جب شوڑ سے میری آنکھ کھولی کچھ دیر میں سمجھنے کی کوشش کرتی رہی پھر جیسے ہی ذہن بیدار ہوا میں فوراً اٹھ کر کمرے سے نکل کر آئی تو آگے تائی جی برامدے میں کھڑی امی پر چلا رہی تھی تمہیں خود شوق ہے بدنامیاں گلے ڈالنے کا ایک بیٹی کو پکایا دوسری کو بھی اسی راہ لگاؤ گی ارے اپنا نہیں تو کچھ ہمارا خیال کرو میری شہنی عزت سے رخصت ہو جائے پھر جو مرضی کرتی پھر نہ بس تائی جی میں اچانک نہیں بلکہ ان کی ساری بات سننے کے بعد ہی ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی آپ نے ہمارا خیال کر لیا ہم آپ کا خیال کریں گے اب آپ جائیں اپنی جگہ پر ہیں تم تم مجھ سے مہاتب ہو ان کے دیتے پھٹ گئے تھے جی ہاں آپ سے اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے بتمیزی نہ کروں تو آئندہ اپنی زبان کنٹرول میں رکھیے گا میں مزید اپنی ماں کی بیزتی برداشت نہیں کروں گی میں نے سکون سے انہیں وارننگ دی تھی ارے بیزتی اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو تمہارے ماں باپ کی عزت تو وہ پہلے ہی نلام کر گئی ہے رہی سہی قصر تم پوری کر دو تائی جی بکتی چھکتی چلی گئی تو میں نے امی کے ساتھ ان کے کمرے میں آ کر پوچھا کیا ہوا تھا پتہ نہیں اپنے آپ آ کر بولنے لگی جیسے تمہارے اببہ کے جانے کے انتظار میں بیٹھی تھی ادھر وہ نکلے ادھر یہ آن مجود ہوئی رات ادنان کے کہہ رہا تھا امی نے بتا کر پوچھا تمہیں سر جھٹک کر بولی وہ بھی ایسے ہی بکواس کر رہا تھا پتہ تو چلے چھوڑیں یہ بتائیں آپ نے ناشتہ کر لیا ہاں تمہارے لئے پراتھا بنا دیا ہے جاؤ تھنڈا ہو جائے گا امی نے میرے ناشتے کے حیال سے مزید نہیں کرے تھا اچھی بات ہے میں ان کی کمرے سے نکل آئی اور آنگر میں لگے واش ویسن پر موہ ہاتھ دھوتے ہوئے مجھے ایک دم بیلا کا حیال آئے تو میں تولیہ کھینچ تیوی لوبی میں آ کر اس کے نمبر کو ڈائل کرنے لگی ہیلو حلافہ توقع اس نے پہلی بل پر ہی ریسیور اٹھایا تھا السلام علیکم میسیس بیلا حماد میں نے قدر شوخی سے کہا تو وہ اچھل کر بولنے لگی ارے تمہاری شادی ہو گئی میں نے تمہیں میسیس کہا ہے اپنے آپ کو نہیں میں نے ٹوکا تو وہ جنجلا کر بولی پتا ہے میں تمہاری شادی کا پوچھ رہی ہوں تمہیں کیا لگ رہا ہے میں نے پوچھا تو وہ یقین سے بولی نہیں ہو سکتی ظاہر ہے تمہارا بویا میں کاٹ رہی ہوں میں اس کی یقین سے چڑھ کر بولی تو وہ وہ پہلے زور سے ہنسی پھر کہنے لگی یہ کرائیڈٹ مجھے نہیں اس سے جاتا ہے اس سے کسے تمہارے عاشق کو ہیں میرا کون عاشق پیدا ہو گیا میری حیرت پر وہ عادت کی مطابق ڈانٹنے لگی مصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے احسن کو نہیں جانتی گیا نام مطلب اس کا میں نے فوراں ٹوکا ارے وہ تمہارے نام کی تسبیح پڑھ رہا ہے اور تم اس کا نام نہیں سننا چاہتی تم نے کہاں دیکھ لیا اسے وہ تین دن سے میرے گھر آ رہا ہے کھنٹو بیٹھا گر گر آتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس کی شادی کرا دوں اگر تم اسے نہیں ملی تو وہ مر جائے گا وغیرہ وغیرہ بیلا نے بتایا تو میں چڑھ کر بولی بکواس نہیں کرو یہ بکواس نہیں ہے جیا میں سچ کہہ رہی ہوں تم ایک بار اس سے مل کر سارے گلشک پہ دور کر لو بیلا ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی پھر بھی میں نے منع کر دیا نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا مت کرو جیا وہ سچ مچ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور اگر اس نے تم سے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے تائی جی نے جس انداز سے تمہاری کردار کشی کی ہے اس سے اچھے سے اچھا شخص بدگمان ہو سکتا ہے پھر احسن کی بدگمانی تو بہت تھوڑی دیر کی تھی اور اس پر بھی وہ شرمندہ ہے معاف کر دو اسے بھول جو پجلی ساری باتیں بیلا بہت دھیرج سے سمجھا رہی تھی میں چاہتے ہوئے بھی اسے ٹوک نہیں سکی اور چپ چاپ سننے لگی دیکھو اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی تو صرف اس لیے کہ آسمانوں پر تمہارا جوڑا اتنان کے کسی اور کے ساتھ نہیں لکھا گیا اور میں یہ نہیں کہتی کہ ضرور احسن ہی کے ساتھ لکھا ہوگا لیکن آزمانے میں کیا حرج ہے اپنا نصیب آزما کے دیکھو ہو سکتا ہے اببا مان جائے رات اببا تمہیں یاد کر رہے تھے میں نے اس کی ساری باتوں کے جواب میں کہا تو وہ اچھل کر بولی کیا اببا مجھے یاد کر رہے تھے ہاں تم آج ہو حماد بھائی کے ساتھ میں نے کہا تو وہ فوراں پوچھنے لگی احسن کو بھی لے آؤ تمہاری مرضی میں بے اختیار بولی تو اس نے شوخی سے پوچھا اور تمہاری مرضی کیا ہے میں اپنا نصیب آزمانا چاہتی ہوں ضرور ضرور بیلہ یوں کھل کھلا رہی تھی جیسے اس نے میرے نصیب میں جھان کر دیکھ لیا ہو اس کی ہنسی تو یہی بتا رہی تھی کہ میرے نصیب کے اندھیرے چھٹ گئے ہیں سو لسنرز دس واس تا اینڈ آف تا نکھت عبداللہ's نوول دل سے اس کا رشتہ سو پلیس لسنرز ٹوانٹ پرگٹ تا لائک کمینا شیئر سبسکرائب مائی چینل اور آجو رس دوال آئیکن پور لیٹیس نوول سبسکرائب مائی چینل